اللہم لکا الحمد نماز کی ہر رکت میں اللہ پاک جل اللہ شانہوں نے ہمارے لئے ایک لفظ کو نہایت اہم قرار دیا ہے ہر رکت میں وہ ہے اہدن السراط المستقیم آپ نماز کوئی پڑھیں فرض ہے وہ واجب ہے وہ سنت ہے وہ نفل ہیں اہدن السراط المستقیم سیدھی رہوں کی تلاش کوئی اتنی ہی ضروری ہے کہ اللہ جل اللہ شانہوں نے ولی کے لئے بھی اس کو ضرورت کو سمجھا انبیاء کرام نبی علیہ السلام اپنی ہر نماز میں یہ پڑھا کر دیتا ہے نبی سے بڑھ کے کون سیدھی رہوں پہ ہو سکتا ہے جو امت کو سیدھی رہوں پہ چلانے والا خود ڈیڑھی رہوں پہ کیسے آ سکتا ہے اور سارے صحابہ اہلِ بیت اپنی ہر نماز میں یہ مانگتے رہے ہیں صحابہ تو وہ ہیں جو اہلِ بیت تو وہ ہیں جو اس امت کے رہبر ہیں اور میں صحابہ ستاروں کی ماند ہے ستاروں کی ماند ہے میں سہراؤں میں جاتا ہوں وہاں ستاروں کی قیمت کا پتہ چلتا ہے شہروں کو کیا پتہ شہر والے تو اپنے موبائل پہ میپ دیکھتے ہیں گاڑیوں پہ نقشہ دیکھتے ہیں شہروں کے پوچھ پاچھ لیتے ہیں نہ کوئی بتانے والا نہ کوئی بولنے والا ریت ہی ریت ہے تیلے ہی تیلے ہیں وہاں ستاروں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ستارہ ہے اس ستارے کی سید میں جائیں گے تو منزل ملے گے اور اس ستارے سے اگر ادھر ادھر ہو گئے منزل سے دور ہو جائیں گے تو وہ تو ستارے ہی ہیں لیکن ان ستاروں کے لیے بھی صورت فاتحہ اور صورت فاتحہ کے اندر احبن السراؤت المستقی ہماری منزل ہے صحیح راستہ ہمارے لیے ضرورت ہے صحیح راستہ اور سارے اولیاء کرام جو اللہ کے دوست ہیں اور جن کے بارے میں فرمایا خیال کرنا میرے کسی ولی سے دشمنی نہ کرنا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور جس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو اللہ ہی جیتے گا بندہ کیسے جیت سکتا ہے بندہ کی تو ہار ہے اللہ ہی کی جیت ہے اللہ ہی کی جیت ہے سارے اولیاء کرام سے فرمایا مانگو احتنصرات المستقی حتیٰ کہ ابھی کلمہ پڑھا اور نماز اس پہ فرض ہوئی اور نماز کا وقت ہوا تو اس وقت اس سے یہ جملہ کہلوایا پڑھے دینصرات المستقی آخری نماز ہے میرے اللہ کو پتا ہے اس کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد اس نے سجدہ نہیں دینا یہ میرے پاس آنے والا ہے اس وقت میرے اللہ فرماتے ہیں پڑھے دینصرات المستقی آخری نماز ہے پہلی نماز سے لے کر آخری نماز تک پہلی فریاد سے لے کر آخری فریاد تک میری آپ کی ضرورت ہے احتنصرات المستقی اشت ضرورت ہے اشت ضرورت ہے اور اگر تھوڑا سا ایسے انسان ٹریک سے ہٹا راستے سے ہٹا تو پھر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں ایک ہے سینے والا علم ایک ہے کتابوں والا علم خیال کرنا بڑا فرق ہے اس لئے میں عرض کرتا ہوں ہر کتاب نہ پڑھا کریں ہر چینل پہ بیٹھنے والا جو دین کے مسائل بتاتا ہے احتیاط کیا کریں اور جو سینے سے نکلا علم ہے اس کو لینے کے لئے کوشش کیا کریں کوئی ایک صحابی اور ولی بتائیں اہلِ بیعت میں سے کوئی کسی یونیورسٹری کا ڈگری آفتہ ہو ان کے پاس کتابیں نہیں تھی صحبت تھی اور بڑوں کی خدمت میں بیٹھ بیٹھ کے ان کے سینے سے ملنے والا نور بھی علم بھی ایسا پا چکے تھے ایسا پا چکے تھے کہ کائنات ساری کے ساری آج انہی کو مثالیں دے کے چل رہی ہیں ان پر اس کناس تو کوئی ڈگری تھی ہی نہیں کوئی نہ کسی یونیورسٹری کی نہ کسی کالج کی اور نہ کہیں کی کچھ نہیں تھی ان کے پاس ایک علم تھا وہ یہ علم تھا کہ وہ قدموں سے چل کر گئے تھے ان کے پاس قلم کا علم نہیں تھا قدم کا علم تھا یہ جو آپ قدموں سے چل کر آتے ہیں نا تصویح خانے میں اب سوچ نہیں سکتے اس سے جو نور ملتا ہے اور اس سے جو اہدین السراط المستقیم ملتا ہے وہ بستر پہ بیٹھ کے سیرت کی کتاب پڑھنے سے نہیں ملتا ہاں ہماری لاہور یہاں گوالمنڈی میں میں ایک بندے سے ملنے گیا پرانی بات ہے بیس پچیس سال پرانی فوت ہو گئے وہ صاحب انہوں نے ایک بڑی ضرور کتاب لکھی ہے اس کو ملک کا بہترین ایوارڈ ملا اور وہ شراب کے رد میں کتاب ہے تو خود شراب پیتے تھے اس نے بستر پہ بیٹھ کے اس نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کتاب لکھی اس نے بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لی اس نے بیٹھ کے لکھی اس نے سو کے پڑھی نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا یہ جو قدم سے چل کے آنے والی زندگی کا نظام ہے اس سے جو احتنصرات المستقیم اللہ دل پہ کھولتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور نظام نہیں ہے کیونکہ احتنصرات المستقیم قدم قدم پہ ہماری ضرورت ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو دے گا اہدنصرات المستقیم جو قدم کی محط کرے گا اور قدم پہ محط کرے گا اس سے پوری دنیا میں جتنی قلم کی محط ہو چکی ہے میرے خیال میں دین اسلام پہ جتنی کتابیں ہیں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو سارے کے سارے آپ کوئی میلوں کا میدان بھر جائے گا پتہ نہیں کتنے میدان بھر جائیں گے نیٹ پہ اتنی لاکھوں کتابیں پڑی ہوئی ہیں کہ انسان کی ہزار سال کی زندگی دن رات میں کچھ نہ کرے وہ ساری کتابیں پڑھ نہیں سکتا کیا سہی ہے لیکن تقدیر کا نظام دیکھیں کائنات کا نظام دیکھیں کہ جتنا اس وقت ہم دین سے دور ہوں گے ہیں یہ بھی کائنات شاہد ہے اس کی قواہ ہے آج تک ہماری نسلیں کبھی اتنی دین سے دور نہیں ہونی تھی اس کی بنیاد ہم نے کلم پہ بھروسہ کیا قدم پہ بھروسہ نہیں کیا کلم پہ بھروسہ کیا قدم پہ بھروسہ نہیں کیا بازار سے ملی اخبار رسالہ بغل میں دبایا لے گئے یوں بڑن آن کیا چینل میں صاحب بیٹھے تھے انہوں نے دین کا بتایا سن لیا قدم پہ بھروسہ قدم پہ محنت چل کے جانا اور پھر طالب بن کے محتاج بن کے بہنا اور پھر محتاج بن کے سننا سنو ایک بات بعض وقت سنانے والا خود نا اہل ہوتا ہے سنو اور سننے والے بھی نا اہل ہوتے ہیں لیکن وہ کریم مولا بڑا کریم ہے دونوں نا اہلوں کو عطا کر دیتا ہے ان کی سچی طلب کی وجہ سے سنانے والا نہائیت نا اہل اور سننے والا بھی نا اہل اور بعض وقت کیا ہوتا ہے سنانے والا نہ اہل سننے والا اہل یعنی سچی طلب والا پھر اللہ کیا کرتا ہے اس سننے والے کو بھی دے دیتا ہے جو سنا رہا اس کو بھی دے دیتا ہے اس کے مثال بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کی بخشج ہو جاتی ہے ایسے ہیں پڑھنے والے کی بخشج ہو جاتی ہے اور بعض وقت پڑھنے والوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جنازے والے کی بخشج ہو جاتی ہے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نمازی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے نمازیوں کی بخش جو جاتی ہیں بعض حاجی ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو جاتا ہے قدم کی محنت اہدن السراط المستقیم کو کھلتی ہے اہدن السراط المستقیم کا حق دار بناتی ہے پر اہدن السراط المستقیم اللہ کے خزانوں سے لاتی ہے یہ قدم کی محنت خدمت کے نام پہ درس میں آنے کے نام پہ بھاگ دوڑ کے نام پہ اللہ کسی کی محنت کو زائے نہیں کرتا بڑا کریم مولا ہے بندہ خلوص سے محنت کرے اور اللہ زائے کر دے یہاں نہ لب سے بڑا قدردان کوئی ہو سکتا ہے اللہ اپنے بندوں سے خود شکوا کرتا ہے اما قدر اللہ حق کا قدر ہے اللہ اپنے بندوں سے بے قدری کا شکوا کرے وہ رب معاذ اللہ خود بے قدر کیسے ہو سکتا ہے عزتوں والا قدروں والا رحمتوں والا شفقت والا رب احنا سرات المستقیم ہماری ضرورت ہے آخری تم تک ضرورت ہے آخری تم تک ضرورت ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل آپ کو پتہ کتنی دفعہ آئے چوبیس ہزار مردموں میرے نبی کو پل پل میں اللہ کی ضرورت رہی جبرین رب کی طرف سے آتے تھے میرے نبی ایسا تسلام کو پل پل میں اللہ کی ضرورت رہی اور سوچ لو امتی کو پل پل میں نبی کی ضرورت رہے گی پل پل میں پل پل نبی کی ضرورت رہے گی پل پل میں یہ حقیقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں اور اپنا نظام بہتر کر لیں اور احضر صرات المستقیم ہمیں مل جائے ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں ممکن ہی ہم تو شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہم تو اپنی میتیں اپنی مرضی سے دفن نہیں کر سکتے ہم تو آنکھیں کھولیں تو اپنی مرضی سے جھکا نہیں سکتے قیدی جو ہوئے قیدی جو ہوئے مومن قیدی ہے بس چند سالوں کا آدھی زندگی تو سوتے گزار دیتا ہے تو تو تھوڑی شک کم کر لیتے ہیں جو جاگتی زندگی ہے وہ ہی قیدی ہے تھوڑے وقت کا اور کافر آزاد ہے لیکن تھوڑے وقت کا انجوائے کے نام پہ جو کرے سو کرے لیکن تھوڑے وقت کا اور یہ پابندی کے نام پہ اپنے آپ کو بس پریشان ہو کے چلے تھوڑے وقت کا پھر ساری زندگی اس کی آزادی ہوگی اور پھر ساری زندگی اس کی قید ہوگی یہ مومن کی قید چند سالوں کی ہے اور آزادی آبداً آبدا ہمیشہ ہمیشہ کی کتنے سال ہزار سال لاکھ سال کروڑ سال ہزار سال لاکھ سال کروڑ سال عرب سال اللہ کے علم میں ہے ہمیشہ کی آزادی احن السراط المستقی میری آپ کی ضرورت ہے ہر پل ضرورت مجھے ایک بندہ کہنے لگا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں سیدھی رہوں پہ چل رہا ہوں کیسے پتا چلے کہ میں سیدھی رہوں پہ چل رہا ہوں میں نے کہا کیا پڑھتے ہو مجھے اپنے وظائف معاملات بتانے لگا نماز پڑھتا ہوں کہنے لگے حلال حرام کا خیال رکھتا ہوں میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا ایک بندہ کہتا ہے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں میرا کام نہیں بن رہا پرسو میرے پاس ایک ساں بھائے ایک کاغذ دیا کہنے لگے جی یہ قرآن پاک کی آیت میں نے ایک کروڑ پچیس لاکھ پڑھ لی ہے جس کام کے لئے پڑھی تھی وہ کام نہیں ہوا اب باقی ہو گئے وہ نہیں ہوا میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ کریم کو محبت ہو گئی ہے کریم کہتا ہے ہو گیا پڑھنا چھوڑ دے گا حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے کہ بعض وقت بندے کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ فریادی ہے اس کو عطا کیا جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سفارش نہ کرو عطا ہو گیا تو پھر مانگنا چھوڑ دے گا ہمیں منگتا اچھا لگتا ہے بھکاری اچھا لگتا ہے مانگنا چھوڑ دے گا مانگنا چھوڑ دے گا تو میں نے اس سے عطا کیا میں نے کہا یہ تو کیا پڑھڑا اس نے سارا کچھ بتایا میں نے کہا تجھے پتا ہے کہ تیرا کوئی کام بھی نہ بنے لیکن تیرا ایک کام سب سے بڑا بن گیا اللہ جللہ شانو کا نام تیری زبان پہ آ گیا یقین جانئے ایک بندہ کہتا ہے وظیفے سے میرا کچھ نہیں بنا میں کہا تھا ہوں تو دیوانہ ہے تیرا سب سے بڑا کام بن گیا اس مولا کا نام تیری زبان پہ آ گیا اور یہی اللہ کا نام انشاءاللہ اس وقت بھی آئے گا جب قسمہ پس بھی بے بسی ہوگی اور اس وقت کوئی ساتھ نہیں ہوگا جسم اپنی حالت پہ نہیں ہوگا اور ہر تار تار میں سے روح نکل رہی ہوگی آنکھیں پتھرا جائیں گی مو کھلا کا کھلا رہ جائے گا کان یہاں کی سننا ختم وہاں کی سننا شروع کر دیں گے آنکھیں یہاں سے دیکھنا یہاں کی دیکھنا ختم وہاں کی دیکھنا شروع کر دیں گے اور نظام دماغ کا چلنا شروع ہو جائے گا ہم کہتے ہیں مر گیا نہیں وہ اصل کائنات کو پرکھنا شروع ہو جائے گا اس وقت یہ مو کے بول بھی کام آئیں گے کل میں ایک بندے سے کہہ رہا تھا میں نے کہا بے خیالی میں بھی بجلی کی تار کو ہاتھ لگ جائے تو کام ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے جھٹکہ تو لگی جاتا ہے نا چلو دوسرا کام ہو نہ ہو جھٹکہ تو لگ جاتا ہے چوکھا بے خیالی میں اللہ با لو وہ بے خیالی میں کریم کا نام لے لے پھر بھی کام ہو جاتا ہے وہ کریم ایسا ہے اس کا نام بے خیالی میں لے لے تب بھی نفع سے خالی نہیں تب بھی نفع سے خالی نہیں اس کا نام بے خیالی میں لے لے تب بھی نفع سے خالی نہیں کتنے خوشفظمت ہیں جو خیال اور گمان سے اس کریم کا نام لیتے ہیں استہزار اور توجہ سے اس کریم کا نام لیتے ہیں یقین اور اعتماد سے اس کریم کا نام لیتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں کتنے خوش قسمت ہیں تو میں نے اسے عرش کیا کہ تُو یہ سمجھ لے تُو یہ سمجھ لے کہ اگر تُو ان راہوں پر لگا ہوا ہے تو یہ ہدایت کی راہیں ہیں ہدایت کی راہوں پر جو لگا ہوا اس کو کوئی تمغہ ملے ایوارڈ ملے کچھ ٹکر لگ جائے نہیں دیکھنا یہ ہے کہ میں کن راہوں پر لگا ہوا ہوں کن راستوں پر لگا ہوا ہوں دن رات میری زبان پر کون سے بول ہوتے ہیں میری سوچیں بدلی ہیں یا نہیں بدلی میری اقل اور میری سمجھ میں کچھ آیا یا نہیں آیا میرے پاس یہ خط آتے ہیں نا لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یقین جانی باز وقت مجھے چھٹکے لگتے ہیں بہت سے کہ میں پہلے یہ تھا یہ تھی خط میں درست سننے کی وجہ سے رسالے کی وجہ سے آمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی یہ بدلی یہ بدلی یہ بدلی ابھی اسی رسالے میں میرے سامنے رسالہ آخری ٹچ میں آیا جو ابھی آئے گا کونسا آئے گا مائی کا مائی کا رسالہ چونکہ ہمیں پہلے سے تیار کرنا ہوتا ہے اس میں ایک کیفیات تھی تو کیفیات میں ہمارے ساتھی نے ایسے کاٹا لگا jam اس پہ لکھا ہوا تھا میں ڈانس کرتا تھا میں ہیجروں کے ساتھ جاتا تھا میں ہیجر والی حرکت کرتا تھا موسیقی سنتا تھا اس نے اس نے کاٹا لگایا ہوا تھا میں نے کہی کیوں لگایا کٹا کہنے کے اوپر نام اور شہر کا نام ہے میں نے کہا یہ نام اور شہر کا نام علیہ بیت تین چین چے کر دے یہ نہ کاٹ کیونکہ اس کو بندے کا نام آنا ضروری نہیں کیفیات کا آنا ضروری ہے وہ نام کاٹ دے تو کسی کی نشان دئی ہونا ضروری نہیں اللہ نے پردے رکھے ہیں تو کون ہے پردے کھولنے والا لوگ اپنی کیفیات سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی بدلی مولا میری بھی ایسے بدلتا ہے احدن السراط المستقیم میری آپ کی ضرورت ہے شادی ہوتے ہی احدن السراط المستقیم شادی کا ہو گیا پھر احدن السراط المستقیم اور بیوی سے ملاقات احدن السراط المستقیم اولاد کی پیدائش احدن السراط المستقیم حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے میں نے ایک مطبر کتاب میں اس کا مطبر کتاب کا حوالہ دیکھا تو پرندے آپس میں چیخو چلا رہے تھے حضرت سلیمان نے فرمایا پوچھا پتہ یہ کیا بول رہے ہیں ان کو اللہ نے بولیاں کھولی تھی نر پرندہ کہتا ہے اپنی مادہ کو بلا رہا ہے کہ میری جو بات کہہ رہا ہوں اس کو مان میں اپنی خواہش کے لئے تجھ سے نہیں ملنا چاہ رہا آج اس لئے ملنا چاہ رہا ہوں کہ شاید اس سے وہ بچہ پیدا ہو جو اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے والا ہو سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے از عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے خاندان میں رشتہ بھیجا اور فرمایا اللہ کی قسم میری طلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی عورت ملے میری طلب یہ ہے کہ میں اس خاندان میں رشتہ کروں اور اس سے کوئی ایسی اولاد ہو جو رب کی تسبیح کرنے والی ہے اور میں حضر عمر کی بات پڑھی میں خود حیران رہ گیا رضی اللہ عنہ کی حضر عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات اپنے آپ کے بارے میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اپنی بیوی کی قربت کرنے سے اور بعض اوقات پھر اس لیے کرتا ہوں کہ اہلہ تو جانتا ہے کہ اس ملنے سے کیا بتا وہ اولاد پیدا ہو جائے بیٹا یا بیٹی تیو تیری تسبیح کرنے والے ہو ہاں شادی کا منشاہ دیکھیں کیا ہے اللہ کے نبی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کو برکت والا فرمایا میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا جس میں کم سے کم مشکت ہو فرمایا بہترین برکت والی حدیث کا مفہوم ہے وہ شادی ہے جس میں کم سے کم مشکت ہو کم سے کم مشکت ہو کم سے کم مشکت ہو وہ شادی سب سے برکت والی ہے وہ شادی سب سے برکت والی ہے جس میں مشکت کم سے کم ہو جس میں بندہ شادی میں ایسا دیوانہ ہوا بس سارا مال بھی گیا شادی کے نام پہ کرزے تو روز مجھے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ شادی کے نام پہ کرزا وہ میری احمد رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مائی آئی تو وہ حال سنا رہی تھی میں بیٹھا سن رہا تھا کہلنے کی جی میں نے بیٹی کی شادی کی بس اللہ کا فضل بچت ہو گئی مجھے بہت بچت ہوئی ہے شادی کی اب بیٹے کیوں کروں گی تو زیادہ بچت ہو گی شادی میں شادی کربار بن گیا کم سے کم مشکت والی شادی جس میں مشکت کم ہو برکت والی شادی ہے اور آپ تجربے کر لیں جتنی مشکت کم ہوتی جائے کی شادی پہ اتنا گزارہ بہترین ہوتا جائے گا ہم اپنے والدین کی شادیاں دیکھ لیں جو بڑے ہیں اپنے والدین کی شادیاں دیکھیں ان کی شادی میں مشکت کم تھی سادگی میں شادی ہوتی تھی شادی کے اوپر جو تین نکتے وہ ہٹا چکے تھے وہ شادی کے اوپر تین نکتے ہٹا دیا اور ایک بات میں اکثر ارش کیا کرتا ہوں شادی اور کاروبار سوچ سمجھ کے کرتا مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک اچھے عہدے پہ بندہ بیٹھا تھا پر ایک کاغذ دکھا رہا تھا یہ لڑکی کا نام اس کی والدہ کا نام یہ لڑکے کا نام اس کی والدہ کا نام یہ رشتہ بہتر ہے جو اس کے موں سے لفظ نکلانا اور مجھے اس لفظ میں چونکایا اور جھٹکا لگا انہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا دار ہیں اور اس کا نانا جو ہے وہ کچھ اچھے کردار کا نہیں ہے کیونکہ معاملہ نسلوں کا ہے نا اس کے چہرے کو دیکھا اس کے موں سے کیا لفظ نکلائے کیونکہ معاملہ نسلوں کا ہے کہ آپ کے درس سے سن سن کے آپ پتہ چلا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہنے لگے جی شادی کرنی ہے سوچ سمجھ کے شادی جیسے ہیں شادی کرنے میری آج کا نوجوان کہتا ہے بھر شادی کرنے اور جوب مل جائے یہ دو چیزیں ہیں مجھے کہنے لگے جی آپ نے ایک دور ایک بات کہی تھی کہ جو پرانے بھیس خریدنے والے ہوتے ہیں گائے والے کہتے ہیں اس کی ماں دکھاؤ اس کی نانی دکھاؤ ہاں مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں گائے ایسے نہیں خریدتا پہلے اس کی ماں دیکھتا ہوں اس کی ماں کتنی دودھ دیتی تھی مارتی تھی کیا کرتی تھی اس کا مزاج کیا تھا پھر نانی بھی دیکھتا ہوں اور مجھے کہلے پرک ہو جاتی ہے کہ اس کی اصلی نانی دکھا رہے ہیں یہ جانوروں والے ہیں ان کو بڑے تجربے ہو جاتے ہیں اس کی ماں دیکھتا ہوں اس کی نانی دیکھتا ہوں چار دن تو گدی بھی جوانی اٹھاتی ہے دیوانا شادی کرنے میری بس اس کے بعد جو طوفان کھڑے ہوتے ہیں اللہی اللہ دیکھیں جاں مولاد رنگ بس اس کے بعد طوفان کھڑے ہوتے ہیں جوب اور شادی کاروبار اور شادی سوچ سمجھ کے معاملہ ہیں یہ وہ لفظ ہیں دو جو آپ کے اہدن السراط المستقیم کا ساکھ بھی دے سکتے ہیں آپ پریک سے ہٹ بھی سکتے ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں انسان شادی کو ایسے سمجھتا ہے جتنی کم مشکت والی شادی میرے مدینے والے نے اس کو برکت والا فرمایا اور جو برکت والی چیز ہے میں برکت اور کسرت کی وضاحتیں آپ کو دس میں بے شمار دفعہ کر چکا ہوں جس میں برکت ہوگی وہی نسلیں بڑھیں گی اور سکون اور چین اور آفیت کا ذریعہ بنیں گے ورنہ زندگی میرے دوستوں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی اور سکنام کی جیس گھر سے سفر کر جائے گی اور نفرتیں ایسی کی بس گمان نہیں کر سکتے اہدنس سراط المستقیم میری آپ کی منزل ہے نماز کی ہر رکت میں اس کا پڑھنا لازم ہے میری آپ کی منزل ہے اور اگر آپ ہم نے اس منزل کو چھوڑ دیا اور اس کا منہ بھی چھوڑ دیا ہمیشہ سورت فاتحہ سورت فاتحہ یقین توجہ اور بھیان سے پڑھا کریں ہمیشہ ہمیشہ یہ دعا ہے ایک طاقتور میرے رب کی سنا اور میرے رب کی شان ہے بڑی طاقتور اور اس کے اندر اللہ جللہ شانوں سے بہت کچھ ملتا ہے بندے کے لیے جو نماز میں کھڑا ہے بہت کچھ ملتا ہے اور حیرت انگیز ملتا ہے میرے بندے اور اللہ کے درمیان کلام ہو رہی ہے نا گفتگو اور ملاقات ہے بادشاہ کی ہر ملاقات کے بعد کچھ ملتا ہے ہر ملاقات کے بعد میں ایک سیکٹری والے کے پاس بیٹھا تھا مجھے کہنے لگے جی فلا ہیڈ ماسٹر صاحب مجھے مسلسل بولا رہے ہیں جی آپ آئیں ہمارے جو ہے سکول کی صدارت کریں مجھے کہنے لگے جی مجھے تو صدارت مہنگی پڑتی ہے مجھے دس بیس تیس ہزار کا اعلان کرنا پڑے گا میں تو نہیں جاتا اور مسلسل مجھے فون کر رہے ہیں کہ جی آپ مہربانی کریں ہمارے ہاں جو ہے وہ سپورٹس کے ڈے ہوتے ہیں فلان ڈے ہیں اس میں آپ صدارت کریں ارے دنیا دار کہتا ہے کہ مجھے دے کے آنا پڑے گا اس کی ملاقات اور بادشاہ سے کائنات کے رب سے ملاقات کیا نہیں دیتا اللہ اچھا دنیا دار کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے کچھ دینا پڑے گا اگر نہ کچھ دیا اور نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا دنیا دار ہے کچھ اعلان کر کے نہیں گیا اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم یہ بادشاہ جو ہیں سوبوں کے اور ملک کے بادشاہ یہ بھی جہاں جاتے ہیں تو کچھ اعلان کر کے جاتے ہیں نہیں آتے ان کی ملاقات بھی اعلان سے خالی نہیں ہوتی ان کی ملاقات بھی ایک سال میرے پاس آئے ان کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اس پہ وزیر اعظم ہاؤس اس طرح کا لکھا ہوا تھا تو ان نے کہا جی آپ کی اپائنمنٹ تھی میں اسلام آباس سے سیدھا یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے تو سیدھا جو ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کہا کہاں سے کہ لگی تھی میری وزیر اعظم سے ملاقات تھی تو میں فلان بلوچستان کا بڑا دور حدادہ علاقہ بتایا میں وہاں اس پارٹی کا صدر ہوں تو اس میں چونکہ ہماری پارٹی کے میمبر کم ہے تو وزیر اعظم نے مجھے سپیشل بلائے تھا کہ وہاں کام اور ورکنگ کیسے کرنی ہے میری ملاقات تھی تو ملاقات میں آتے ہوئے یہ مجھے بریف کیس ہے اس میں قیمتی تحفے چیزیں ہیں اور یہ انہوں نے مجھے دیا ہے نماز کے اندر اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ جلل شان اسے بہت سی چیزیں منوانی ہیں دیکھیں بندہ نماز کے اندر نماز کے اندر کچھ اللہ کے ساتھ مان اور لاد بھی کر جاتا ہے وہ کیسے کیا کہتا ہے ایا کنابودو ملا عبادت تیری پھر در کسی اور کا ویاکا نستائی اللہ عبادت تیری بندگی تیری کھڑا تیرے در پہ ہوں اور نام تیرا لے رہا ہوں ملاقات در اور کا دیکھوں میاں بی بی میرے پاس لڑتے ہوئے آئے کہنے لگے بی بی میں اس کی ہوں اور ماں باپ کے گھر سے جا کے مانگوں کہتا ہے ماں باپ سے لے کے آ مجھے طلاق دے دے میں ماں باپ کے گھر سیڈی چلی جاؤ یہ پھر مجھے دے اسے پوچھیں آپ وہ کہنے لگا دیتا تو ہوں کہنے لگا جھوٹ ہو رہا تو کہاں دیتا ہے میری فلاں ضرور پوری نہیں کرتا روٹی پور نہیں بچے بکھے رہتے ہیں گھر کا میتر کٹ چکا ہے سوئی گیس کے پیسے اتنے ہیں فلاں ہے بجلی کا کٹ چکا ہے تو کوئی خرچہ پورا نہیں کرتا دیتا نہیں تری جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو چوچوا چھوا کے رکھتا ہے مجھ سے دیتا نہیں میں بتا کس کے در پہ جاؤں اور بیوی مسلسلہ اپنے دعوے پہ پکی تھی اور شوہر کے پاس کوئی لوجک اور دلیل نہیں تھی کچھ ہاتھ کا ذرا مضبوط مٹھی کا مضبوط تھا میں سوچے لگا بیوی کہتی ہے شوہر کو یہ ایک چیز میرا اللہ جو ہے وہ بھی بندے کو کہتا ہے آ یہی چیز مجھ سے مانگ اللہ دعوت دیتا ہے ہر نماز میں دعوت دیتا ہے کہ آ کہے ایا کناعبودو اچھا نستعین کے بعد اللہ کہتے ہیں اچھا کیا مانگتے ہیں فوراں کہتے ہیں اہدن السرات المستقی عجیب بات ہے میں اس دن سورت فاتح نماز کے اندر پڑھتے پڑھتے وہ یہ جھٹکا لگا اللہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تُو نے میری پہلے سنہ بیان کی سبحانک اللہم ہمہ و بحمدک و تبارک ساری سنہ اللہ کی بیان کی اللہ کہتا ہے میری تعریف کی ٹھیک ہے پھر آعوذ باللہ پڑھی بسم اللہ پڑھی پھر الحمدللہ رب العالمین پھر الرحمن الرحیم پھر مالک یہاں تک پڑھ لی اللہ کی تعریفیں ہی کرتا رہے اور اللہ اکبر پہلے اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تُو سب سے بڑا ہے میری دکان بڑی ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تیری خاطر میں نے دکان چھوڑی ہے اس نماز کے لیے مجھے لوگ کہتے تھے دفتر بڑا ہے کیوں دفتر بڑا ہے تو اس میں میرا نظام کھانے کا تنخواہ کے نام پہ چلتا ہے اللہ میں نے وہ چھوڑ دیا سنت بڑی اتنی بڑی میری فیکٹری تھی تیری تیرا پیغام آیا ازان کے نام پہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا میری زمین میری زمیندارہ میرا کام سب کچھ مولا میں نے چھوڑ دیا اب چھوڑ کے میں کہتا ہوں وہ سارے بڑے تھے میری نظر میں لیکن اب تُو سب سے بڑا ہے وہ بڑے تھے میری نظر میں اب تُو سب سے بڑا ہے پہلا تو یہ اعلان کیا اور ہاتھ یوں اٹھائے کہ مولا اب سب چیزوں سے ہاتھ اٹھاؤں میرے ہاتھ کھڑے ہیں بس اب تُو ہے میرے ہاتھ کھڑے ہیں اب میرے ہینڈز اپ ہیں بس مولا میرے ہاتھ کھڑے ہیں اب وہ اللہ کی تعریف کرنے شروع کر دی اتنی تعریف کی اتنی اتنی تعریف کی اور میں نے سنائے نہیں ہمارے ہاں ایک فقیر آتا ارے تُو تو بیٹھے بیٹھے راج کرے گی تُو تو دمازم مستقل اندر تُو تو جھولے کے اندر ارے حازن ہم آئی حاجن کو کہتا تھا حازن وہ بیچاری کو حاج کفک اس نے حاج کیا ہی نہیں اس طرح سے مر گئی ہماری ساتھ ہوتی کہ ماں سیشی دو ہمارے گھر سے چار چار ابھی فوت ہی بڑی عمر کی ساری عمر کہتی تھی بیٹھا دعا کرنا میں حاج کروں اسی کو کہتا تھا ارے تُو تو حازن مائی وہ حاج نہ کر سکی ساری عمر تمنہ کی بیچاری سفیت پوش لوگ تھے اس کو وہ دعائیں دے رہا ہے تُو تو بیٹھے بیٹھے راج کرے گی تُو تو جھولے کے اندر چاہے بیچاری کا حالی خراب ہو وہ فقیر دعائیں دے رہا اور اس کو بڑے بڑے تمہیں دے رہا خطاب دے رہا تُو راج کرے گی جھولے کے اندر ہے تُو نے حج کیا ہوا ہے سارا اور کچھ مانگ نہیں رہا بن مانگے اس کا ملتا ہے یہاں بندہ ساری تاریخیں کر کے آخر میں کہتا ہے اللہ پاک رہا آتے ہیں اچھا لو ٹھیک ہے مانگ کیا مانگتا ہے احدر استرات المستقیم اللہ پاک بس وہ راہیں مانگتا ہوں جو راہیں سیدھی کی سیری تیری رضا والی ہیں اور مدینہ والی راہیں ہیں بس وہ راہیں مانگتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ دلیل کے ساتھ بات کر کونسی راہیں یا اللہ وہ راہیں سراط اللہزین آنامتا مولا وہ راہیں جل لوگوں پہ تُو نے انعام کیا تھا انعام کیا تھا و انعام یافتہ طبقات ہیں قرآن ان کو کہتا ہے انعام یافتہ لوگ ہیں نبیین صدیقین شہداء اور صالحین اولیاء یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ ان جیسا انعام کر دے کوئی غضب نہ کرنا میرے اوپر غیر المغذوبیں اور جن کے تُو نے لانت کی اور غضب کیا مولا مجھے ویسا نہیں چاہیے ساری صورت فاتحہ کا نماز کا نیچوڑ ایک لحظ پہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک بندے سے پوچھے اچھا مانگ کیا مانگتا ہے تو بندہ ایک لفظ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اہدن السراط المستقیم یہ ہے زندگی اہدن السراط المستقیم کی زندگی عبادات والی معاشرت والی اور معاملات والی اور وضائف والی اور آمال والی یہ زندگی ہے یہ زندگی میری آپ کے مطلوب زندگی ہے جو ہر نماز میں ہم اللہ سے چاہتے ہیں ہر نماز میں چاہتے ہیں آپ پوری نماز میں دیکھیں رکو میں جائیں پھر اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں سجدے میں جائیں اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں کرتے ہیں دو وقت ہے اللہ سے مانگنے کا دو وقت ہیں اللہ سے مانگنے کے ایک قیام کا وقت ہے جب بندہ ساری اللہ کی حمد اور تصویح بیان کر کے کہتا ہے اور ایک اتہیات ہے جب نماز کا آخر ہوتا ہے ابتدا اور آخر یہ دو وقت اللہ کہتا ہے مجھ سے کیا مانگتا ہے ابتدا میں ہدایت مانگی اور اتہیات میں پھر مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں ہیں یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے جو سب سے پہلی دعا بندے نے کی ہے نماز کے اندر وہ اہدنس سرات المستقیم کی ہے سب سے پہلی سب سے پہلی دعا اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے سنو دنیا کا خوش قسمت انسان وہ شخص ہے جس کو ہدایت مل گئی اہدنس سرات المستقیم سے مراد ہدایت ہدایت ہاں اور ہدایت کسے کہتے ہیں ہدایت اس روشنی کو کہتے ہیں جس روشنی میں سوئی تو نہیں چونٹی بھی اور چونٹی کی تانگیں بھی اور اس کی جو لکیر ہے چلتے ہوئے وہ بھی نظر آ جائے اس کو ہدایت کہتے ہیں ایسی آنکھیں مل جائیں آئی سائٹ اتنی تیز مل جائیں جیسے شاہین اوپر سے ملو نیچے چوہے کو اور چیزوں کو دیکھ کے اس پہ چھپڑتا ہے اور سامپ کو دیکھ کے اس پہ اپنی پوری پوری ترستار کے ساتھ نیچے آتا ہے اور اس کے مل کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو اٹھا لیتا ہے اس کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے اور اس کی رختار اتنی تیز ہوتی ہے مور پہ مور سامپ کھاتا ہے اس پہ سامپ کا زہرہ سر نہیں کرتا اللہ کا نظام دیکھ شاہین سامپ کھاتا ہے اس پہ سامپ کا زہرہ سر نہیں کرتا ایسی تیز نظر ہے اس کو ہدایت کرتا ہے کہ اس کو ایسی نظر ملی کہ نیچے جاتی چیز کو دیکھ لیا یہ میری دوست چیز ہے یا دشمن چیز ہے جب ہدایت بندے کو مل جاتی ہے پھر حلال اور حرام کی راہیں اس کو ایسے نظر آتی ہیں جیسے شاہین کو اوپر سے اس کی مطلوبہ چیز نظر آتی ہے حلال اور حرام کی راہیں جائز اور ناجائز کی راہیں سکھ اور دکھ کی راہیں اس کو ایسے نظر آتی ہیں بالکل سامنے ہر چیز وہاں سے ہو جاتی ہے پھر وہ بینک پہ بیٹھا ہوتا ہے خزانوں پہ بیٹھا ہوتا ہے کیش پہ بیٹھا ہوتا ہے مال پہ بیٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے بچہ بھوک سے بلک رہا بیوی ضروریات کے لئے اس کو کوس رہی اور بچہ کو بخار بیماری تکلیف دوائی کے پیسے نہیں ہیں کہتے ہیں میرا مال نہیں ہے میں کیا کروں یہ میرا نہیں ہے مال ہے میرا نہیں ہے چیزیں ہیں میری نہیں ہیں یہ سٹیشنری ہے دفتر کی ہے یہ تین ہے میرا نہیں ہے میں کیا کروں پھر اللہ کے سامنے ایسے کو کرتا ہے مولا تو جانتا ہے یہ چیزیں میری نہیں ہیں کہ میں مجمور اور محتاج ہوں میری مجموری اور محتاجی کا کوئی غیب سے نظام بنا چیزیں میری نہیں ہیں جب ہدایت ملتی ہے پھر یہ انٹی کریفشن پھر اس کے اوپر دوسرا کریفشن پھر اس کے اوپر تیسرا محکمہ اور اس کے اوپر چوتھا محکمہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ضرورت پھر کیمروں کی ضرورت نہیں ہوتی بدقسمت قوم ہے جو کیمروں پہ چلے بدقسمت قوم ہے جو کیمروں پہ چلے نہیں ہے ضرورت جو ہدایت مل جاتی ہے جل کے دل کی دنیا میں پھر دوسرے کی جان مال کی حفاظت میرے ذمہ ہے تو میری چیز ہے وہ میرے ذمہ ہے وہ میرے ذمہ ہے جب ہدایت مل جاتی ہے پھر وہ میری چیز اس کی نہیں ہے میری ہے جب امت کو ہدایت مل جاتی ہے جب دل کی دنیا بدل جاتی ہے پھر وہ چیز ہیرے جوائرات ہوں یا چیزیں ہوں اس کے کوئی حیثیت نہیں لگتے انگریز کی تعمیر ہو رہی تھی توڑ پھوڑ تھی مزدور کو لگایا شام کو مزدور جتنے آنے اس کی مزدوری تھی وہ لینے آیا تو اپنے سر پہ جو صافہ کپڑا باندھا ہوا تھا اس میں لٹی کوئی چیز تھی کہہ لگے یہ تعمیر کے دوران یہ پرانی دیواریں تھیں ٹوٹی تو یہ چیز نکلی تھی اس نے کھولا تو وہ سونے کی اینٹ تھی بھاری اس نے سمجھے کہ یہ مزدور ہے بچارے کو پتا ہی نہیں اس نے پتا ہے تو یہ کیا ہے نہیں سونہ ہے تو نے نہیں لیا اس نے میری چیز نہیں میں تو مزدور ہوں آپ کا تو میری ہے ہی اس نے اس کو پزدوری زیادہ دینا چاہیے اس نے کہا نہیں بس میری مزدوری اتنی ہے وہ لے کے چلا گیا انگریز حیران پریشان یہ کیا ہوا بہت پریشان کچھ یہ سکوا دنگریز جا رہا تھا اسی بندے کو دیکھا کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا اور یہ الزام ہے کہ اس نے بچی کی کانوں سے بالیاں اتارنا چاہی ماہ سے دو ماہ سے تین ماہ سے چھے ماہ سے کی اور جلدی میں بندے آئے تو کان چیر دیئے لیکن پھر بھی یہ پکڑا گیا اس کے کان بھی چیر گئے بچی گئے لیکن یہ پکڑا گیا اس نے جا کے قریب دیکھا تو وہی تھا تو کہنے لگا تو وہی نہیں ہے جو سونے کی کہنے ہاں وہی ہوں تمہیں یہ کیا کہا کہ اس وقت میرا ایمان کی سطح اوپر تھی آج نیچے گر گئے اور یاد رکھیے گا جس شخص کے ساتھ قدم ہلتے ہیں جس کے قدم حرکت میں ہوتے ہیں اس کا کیلسٹرول نہیں بڑھتا اس کا بلٹ پیشر نہیں بڑھتا اس کا شوگر لیول نہیں بڑھتا اس کا لیسٹین اور اس کا پروٹاشیم اور اس کے اندر کرٹینین اور اس کا یوریا نہیں بڑھتا اور اس کا پیٹ ویٹ نہیں بڑھتا ٹھیک ہے اور جس کے پاؤں کے قدم حرکت میں رہتے ہیں اس کا ایمان صدا بڑھتا ہے صدا بڑھتا ہے یہ پاؤں کی حرکت آج سائنس میں میں نے بہت پرانا ایک مضمون لکھا تھا کوئی غالباً اٹھارہ انیس بیس سال پہلے اس آرٹیکل کا عنوان تھا پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پیہ پہلے پیدا ہوا وہ ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ کے پاس ایک بندہ آیا کہلے لگے جی میرے دل کا مسئلہ ہوا پھر میں یہ لاہور کراچی اسلام آباد فلاں بھاگ دوڑ کرتے 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 آخر کام لگے جی یورپ میں جائے پھر میں یوکے میں گیا جی وہاں جس ہسپتال میں میری ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ تھی میں نے لی تھی اس کے دروازے پہ بورٹ دروازے مین گیٹ پہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی اور وہ لکھا ہوا تھا کہ پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پیہ پہلے پیدا ہوا مین گیٹ پہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی اسی کو گنیاد بنا کے میں نے آرٹیکل لکھا تھا اب بھی وہی حقیقت ہے کہ آپ اگر پاؤں سے چلیں گے اور قدموں کی طاقت سے آپ کی بیماریاں اتنی کہ آپ کی جو ہے ہر چیز بلکل ٹھیک مجھے کہنے لگا میں پانچ پراتے چھ سات دس انڈے کھا لیتا ہوں اور دہی سات ضروری ہے کیونکہ حضم کرتی ہے اور دوپہر کو میں کلو ڈیٹھ کلو گوشت کا شوربہ بنا کے بوٹیوں کے ساتھ کھا لیتا ہوں روٹیاں پاچ چار پانچ کھاتا ہوں زیادہ نہیں کھاتا اور رات کو بھی اس طرح کی کوئی ترتیب ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے شوق ہوا تو میں چھل کے سمیت اٹھائی سکنوں کھا گیا کیونکہ میں نے آپ سے سنا تھا چھلکوں میں بڑی طاقت ہوتی ہیں تو یہ اللہ کی نعمت بھی زائنہ ہو میں نے اس کا جسم اوپر سے نیچے دیکھا بلکل فٹ لا جواب اس کا کوئی کلسٹرولی نظام کوئی فلا نظام یوریا کا نظام یوریک اسٹڈ کا نظام کوئی ان بیلنس نہیں تھا میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں مجھے کہنے لگے جی میں بس وہ توشہ ہوتا ہے ایک میتھی سی بٹھائی ہے وہ میں پانچ دس کلو پندرہ کلو بیچ لیتا ہوں میں نے کہا کہاں سے چلتے ہیں مجھے ایک جگہ سے اس جگہ کا وہاں میں نے اندات لگایا سترہ اٹھارہ کلومیٹر یہ روز چلتا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کا ٹپل بھی کھا جا کچھ نہیں ہوتا ہوئی کچھ نہیں تو کھا کے گاڑی میں بیٹھ اٹیج بات میں تیرے تو قدم ہی نہیں چلتے تو اٹیج بات میں چلا جا اور ادھر ایسی کی نیچے بیٹھ جا اور میں وہ پرسو بیٹھا تھا تو مجھے ایک بندہ میرا پاؤں دبا رہا تھا مجھے کوئی عادت نہیں ہے دبوانے کی یہ اور پروٹوکول اس طرح طبیعت نہیں ہے ایک صاحب آگے بڑھے میں دباؤں بسم اللہ آپ ذرا ایسی کی نیچے بیٹھنے والے ہیں آپ کو تھوڑی در اگر پسینا شروع ہو جانا ہے آپ ذرا ٹھکانے میں بیٹھیں یہ پرانٹھے جتنے کھا جو کیا ہوتا ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ گوشت کے اوپر جو یہ مرگی کا شوربے کے اوپر گھی ہوتا ہے نا پہلے میں وہ پیتا ہوں ڈال دا گھی وہ میں پہلے پیتا ہوں تسلی سے وہ پی کے پھر شوربہ بوٹیاں آخر میں شوربہ ایک آدھ روٹی سے اس تھالی کو ساف کرنا سننا تھا چونکہ تو وہاں کر لیتا ہوں اس کا کوئش اس کو گھی اتنا پی لاتا ہے پاؤ ڈیڑ پاؤ کم کون بیش وہ پی جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا پاؤں چلتے ہیں پاؤں چلتے ہیں امریکہ کا صدر فورڈ تھا فورڈ جس کی فورڈ کمپنی ہے تو اسے جیگہ مزدور کچھ بہت سارا مال کھائے جا رہا کھائے جا رہا اوپر کھڑا تھا کہ نے کہا کھا جائے گا یہ بابا جی اسے کیا مطبع یہ بابا جی مالک ہے دیرے اس کے تو نگران ہے اس نے آج سے مالک کو دیکھا ہی نہیں اس نے کہا بابا جی اتنا اور ہوتا میں کھا جاؤں سفید پوش آدمی روٹی تھوڑی ملتی ہے ہمارے چونکہ دیسی گندم کا آٹا ہے نا تو یہ ہمارے ہاں روٹی جو چلتی ہے اس میں بعض وقت آدواز ایسے کل اندر بیٹھے ہوتے ہیں کل اندر کل اندر کل اندر ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ روٹیاں کھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں پاؤں چلیں پھر ہدایت کا نظام چلتا ہے پاؤں چلیں وہ کہنے لگا وہ مزدور اس وقت میری ایمان کی سطح بہت روچی تھے اب ایمان کی سطح نیچی ہے اور یہ قدم ہمیشہ ایمان کی سطح کو بہترین رکھتے ہیں مجھے کہنے لگا جی دواؤں سے اتنا شگر میرا کنٹرول نہیں رہتا جتنا واک سے رہتا ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا لگا جی دواؤں سے اتنا نہیں جتنا میرا واک سے رہتا ہے دواؤں سے اتنا نہیں رہتا میں سمجھا کہ واک تو بڑی ضروری ہے مرسیکل دور کھڑی کیا کریں واک تاکہ بہتر ہو گاڑی تو ہم نے ویسے دور کھڑی کروا دی تو مرسیکل بھی ہے کچھ چل کے بھی آیا کریں اور اب میری ایک منت ہے آپ ہمارے سامنے بچے جی ہیں ہمارے بادشاہوں کے انہوں نے بس چلا دی اوپر چھت پر تو اب تو اس بس بھی آیا کریں کیونکہ یورپ میں اب یہ قانون ہے بعض ملکوں میں کہ ایک گاڑی میں ایک بندہ اور ایک کتت ہوتا ہے اب ہر بندے ہر بندے کے پاس گاڑیوں کے نا با جگہ ہیں کہ گاڑی میں پانچ بندے آنے چاہیے گاڑیاں تھوڑی آنے چاہیے اب آپ سے بھی درخواست ہے سامنے بس بادشاہ نے چلا دی ہے چھت کے اوپر چل رہی ہے بھاگ دوڑ کر رہی ہے اس پر آیا کریں کوشش کیا کریں ہمارے پاس تو موٹسیکلوں کی جگہ بھی ختم ہو چکی ہے قدم چلائیں اللہ کی محبت میں چلنے والے قدم ان قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں ان قدموں کو فرشتے چومتے ہیں ان قدموں سے اٹھنے والی دھول فرشتے اپنے موں پہ ملتے ہیں اہدن السراط المستقیم اور جو قدم پہ زندگی گزارتا ہے سن لیں یہ اولیاء کا تجربہ ہے محدثین کے تجربات ہیں جو کتابوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے خطرہ ہے کہ اس سے ہدایت نہ چھن جائے جو قدموں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے قدموں کے ساتھ وہ ہدایت خود نہیں چھنے گی وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا وہ لاکھوں کرونہ انسانیت کو تڑپتے ہوئے انسانیت کو چینل اور سخ دینے کا ذریعہ بنے گا یہ حقیقت ہے جس کے قدم چلے عامال کی طرف ایمان کی طرف اللہ جللہ شانہ کی محبت کی طرف اللہ کے نام کی طاقت کی طرف وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کے قدم چلے جس کے قدم رک گئے وہ بدقسمت انسان ہے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہا کرو مولا یہ جو تصویخانے کی طرف قدم اٹھتے ہیں نا بس اٹھائے رکھ میری کسی بے عدوی کی وجہ سے میری کسی شک اور بدگمانی اور بے یقینی کی وجہ سے اللہ ان قدموں کے اٹھنے سے مجھے محروم نہ کر دینا میں واقعہ ایک سنایا کرتا ہوں حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کا جنازہ جا رہا تھا ایک بندہ سب سے زیادہ رو رہا تھا اس قریب والوں نے دیکھا حضرت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں نے اس بندے کو آج تک حضرت کی محفل میں دیکھا یہ بہت نہیں کون آدمی ہے سب سے زیادہ بلک بلک کے رو رہا تھا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے تو کہ میں حضرت کا پڑوسی ہوں ساری زندگی لوگ باتیں کرتے رہے یہ بندہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے میں ان کی باتوں کو سن کے ان کے فیض سے ان کی محبت سے اور ان کے ساتھ جو اللہ کا تعلق مجھے مل سکنا تھا اس سے محروم رہا آج رات میں نے خواب دیکھا کہ ہمارا ایک عظیم دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور کائنات یتیم ہو گئی ہے جا تو اس کے جنازے پہ چلا جا اور مجھے پتہ چلا کہ کون ہے کہا کہ وہ تیرے پڑوسی ہیں جن کا نام عبدالقادر ہے تو کہنے لگے مجھے ان کی وسال پہ اتنا دکھ نہیں جتنا اپنی محرومی پہ ہے میں اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں میں اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں اہدن السراط الوسطقین میں نے زندگی کے تجربات میں سے ایک تجربہ اور بتاؤں وہ شخص صدا وہ شخص صدا اللہ کی محبت میں رہتا ہے جو دو چیزوں کو لے کے چلتا رہے ایک قدم کی محنت کو اور ایک عمال اور عمل کی محنت یہ چھوٹے چھوٹے عمال کرنے کے بعد کبھی مایوس نہ ہوا کریں اور یہ چھوٹے چھوٹے اٹھنے قدم کے بعد کبھی مایوس نہ ہوا کریں شیطان اندر سے کہتا ہے اتنے عرصے سے آرہا تجھے کیا ملا فلاں مسئلہ تو ترہ حال نہیں ہوا فلاں کوہتائی تری ختم نہیں ہوئی فلاں خطا تجھ سے دور نہیں ہوئی فلاں نظام ترہ بہتر نہیں ہوا ملا کیا میں اکثر ایسے لوگوں سے عرض کرتا ہوں ان سے ایک بات کہتا ہوں تم کہتے کچھ نہیں ملا مجھے اتنا بتا دو اتنا بتا دو کہ اللہ کا نام مل گیا ہاں یہ کتنی بڑی نعمت ہے دراصل بات یہ ہے انسان کے دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے ملنے کا پھر اتنا جو ہے اس کو شوق اور ہوتا ہے اور اس کے ملنے کے بعد اس کے دل میں اتنی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مل گیا مجھ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہلنے کی جبا صاحب کی دعاوں سے مجھے فلاں پلازے میں دکان مل گئی ناممکن تھی بولیاں دینے والے بہت تھے دکان بڑی کارنر کی تھی مجھے مل گئی اور اتنا خوش اس کی چہرے پہ خوشی اتنی زیادہ جس کی حد اصل میں اللہ کی عزمت نہیں بول نہیں بولے نا سارا دن دنیا کے بول مال کے بول چیزوں کے بول ڈگریوں کے بول میں اتنی روتی ہیں کہ فلاں یونیورسٹی میں میرے بیٹے کا داخلہ نہیں ہو سکا بیٹی کا داخلہ نہیں ہو سکا اتنا روتی ہیں اور اتنے وظیفیں پڑھتی ہیں کہ میرا بیٹا یونان کے راستے یورپ میں بہت ایک دفعہ داخل ہو جائے پھر ہمارے دن پھر جائیں گے اور پھر اس کے بعد اتنا روتی ہیں کہ چودہ سال ہو گئے بیٹے نے رابطہ نہیں کیا پھر نیا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے پہلے وظیفہ جانے کا پھر لانے کا نہیں عجیب ہوتے پہلے جانے کا پھر آنے کا دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ کا نام نصیب ہو جائے دنیا میں خوش قسمت ہے سمجھ لے جس کو اللہ جل و شانوں کا نام مل گیا سمجھ لے میں ہدایت پہ ہوں اور اللہ نے مجھے ہدایت کی راہوں پہ رکھا ہے اور دنیا کا خوش قسمت ہے جس کے قدم اللہ کی راہوں پہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں اللہ کی محبت پہ چل رہے ہیں اور اللہ کا نام سننے اور سیکھنے پہ جس کے قدم اٹھ رہے ہیں دنیا کا خوش قسمت انسان ہے ٹوٹا پھوٹا چل رہا چل رہا چل رہا ارے اللہ والو کبھی یہ نہ دیکھنا کیا ملا صدا یہ کہنے دیکھنا کتنا ملا ہاں ایک ہے کیا ملا دائیں میں دیکھا کیونکہ شیطان کا ایک روپ ہے اور انہوں کا مزاج ہے روپیہ ایک ہو نا روپیہ ایک ہو کہتا ہے جیب میں ہے اور نیکی ایک ہو تو اس کی اہمیت نہیں دلواتا تاکہ اس کے دل کے اندر سے نیکیوں کی اہمیت ختم ہو جائے کبھی یہ نہ دیکھیں کبھی یہ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ پہلے کیا تھا اچھا میرے اندر ایک سو سترہ عیب تھے ان میں سات ختم ہو گئے پالی ایک سو دس بچے نا اور اپنے مند سے کہے ایک سو دس ختم کرنے کا عہد ہے اندر کہے گا ہے تو صحیح لیکن میرے بس میں نہیں یقین جانئے جو شخص یہ نیت کر کے چلتا ہے مولا تیرا بننا ہے مولا میں تیرا بننا ہے اور تیرا غلام بننا ہے غلام بننا ہے جو شخص یہ نیت کر کے چلتا ہے ایک نہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے اور اگر خطائیں رہ بھی جاتی ہیں نیت اس کی پختہ تھی اللہ کریم ہے اپنا بنا کے ان خطاؤں کو اپنی رحمت سے ختم کر دیتا ہے اس لیے اس لیے ایک بات یاد رکھیں کبھی نہ کبھی نہ ایمان کی زندگی میں عامال کی زندگی میں لوجک دلیل نہ مانگا کریں ایک ہوتا ہے غلام ایک ہوتا ہے نوکر ایک ہے غلام ایک ہے بندہ یہ تین کٹیگریز یاد رکھیے گا ایک نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے ایک ہوتا کہیں نوکر کو کہ پانچ کلو گوشت لیا اوکے حضور میں جانتا ہوں آپ کے دو بچے ہیں چھوٹے سے دو آپ میاں بیوی ہیں گھر میں کھانے والے کون ہیں آپ کیا کریں گے پانچ کلو گوشت پہلے مجھے بتائیں تو سی یہ پانچ کلو کہاں خرچ کریں گے وہ کہے گا تو میرا نوکر ہے میں تیرا مالک ہوں تو یہ کیا ضرورت ہے مجھ سے پوچھنے کی اور تجھے حق ہی نہیں بنتا تو مجھ سے پوچھ حق بنتا ہے بنتا ہے نوکر وہ ہے جو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے نوکری کرتا ہے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے اس وہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا اور میں اللہ سے کہوں کہ یا اللہ تو نے یہ حکم جو ثابت کی ہے یا اللہ تمہیں ایسا کر دیتا کہ روزہ ہمیشہ سردیوں میں فکس کر دیتا دسمبر میں ہمیشہ روزے ہوتا ہے ہمیشہ روزے ہوتا ہے تو یا اللہ یہ گرمی میں روزہ کیوں یا اللہ اتنی دنیا جو ہے جانور کاٹتی ہے قربانی کے نام پہ تو یا اللہ یہ سارے پیسے کٹھے کر کے غریبوں کی بچوں کا جہیز بنا لیا جائے یا اللہ ہر سال میں اتنے بنجے جو حج کرنے جاتے ہیں تو یہ غریب کا گھر پورا ہو جائے اپنی مزاج کی دلیل نوکر کہتے ہیں مجھے دلیل نوکر کو کہتے ہیں مجھے دلیل نہیں سننی اگر تجھے زیادہ دلیلیں چاہیے جا تجھے نوکری سے فارغ اور جو غلام ہوتا ہے وہ غلام وہ ہوتا ہے جو ہر وقت کا نوکر ہوتا ہے اور جو بندہ ہوتا ہے نا اس کی حالت ہو رہتی ہے یہ جو عربی میں ہے نا عبدہو عابد کہتے ہیں بندے کو اس کا عربی لغت میں معنی یہ ہے عبد کا معنی یہ ہے پسی ہوئی مٹی دھول نہیں ہوتی دھول مٹی اتنی پس جائیں بعض وقت آپ جائیں ایسی جگہ پہ جا مٹی بلکل پسی ہوئی ہو پاؤں رکھے تو مٹی مٹی اڑ کے موں پہ لگتی ہے ہے پاؤں رکھے نا مٹی اتنی اڑتی ہے کہ موں پہ جا کے لگتی ہے پسی ہوئی مٹی جو اس کریم کے نام پہ احکام پہ اطاعت پہ محبت پہ شوق پہ ذوق پہ عشق پہ اتنا پس گیا ہو وہ ہے بندہ وہ بندہ ہے اور جو اللہ کے نام پہ بکنے والا ہے اللہ کے نام پہ بکنے والا وہ دلیلیں نہیں مانتا وہ لوجک نہیں مانتا وہ یہ نہیں کہتا کہ اسلام کے احکامات ظلم پہ مبنی ہیں نعوذ باللہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اسلام کے احکامات یہ ہیں وہ نہیں دلیلیں مانگتا فضل السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہا اللہ کے لئے مجھے کچھ دے دیں انہیں کہا نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں کہا اللہ کے لئے دے دیں اوہو اللہ کے لئے مانگا تو ہے تو کچھ نہیں تو ایسا کر مجھے لے جا مجھے بیچ دیں اور جو پیسے ملیں پھر تو اپنا گزارہ کا کہلنے گا ٹھیک ہے چلیں اس کو بازار میں لے گئے اب لوگوں کو کیا بتا یہ کون ہے اس کی بولی لگی وہ غلام ان کو بیچ دیا پر پیسے لے کے چلے گیا جو بندہ لے گیا اس نے خدمت پہ لگا دیا اب جو خدمت پہ لگائیں خدمت انوکھی ایک دن کا کام پانچ منٹ میں سارا ہو گیا غلام پھڑ کر رہا ہے آقا حکم فرمائیں ایک دفعہ اس نے کہا میں چھپ کے دیکھوں یہ ہے کون تو دیکھ آپ تو ہر کام خود بخود ہو رہے ہیں وہ اللہ کا نام لے رہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو انہیں خریض کر اندمل کر دیا بس پھر کہنے لگے کہ آپ کون ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں کہ میں لگے سچ بتائیں آپ کون ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں تیرا غلام ہوں تو نے مجھے خریدہ ہے آقا ہے میرے آپ آپ مجھے حکم دیں گے جو میں کام کروں گا کہنے لگے اس اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں بتا تو کون ہے لیکن پھر اللہ کا واسطہ دے دیا کہنے اللہ کے واسطے ہے تو میں خزر ہوں اور ایک بندہ نے مجھ سے سوال کیا تھا اور سوال کیا تھا یار کے نام تھے یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے نظر سے اپنی سب کو گرا دوں فقط تجھ سے فریاد رہے اور یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں اللہ کا نام جب دل میں آ جاتا ہے اور ہدایت آ جاتی ہے پھر ہر وظیفے ہر ذکر کے اندر لذت آتی ہے مزہ آتا ہے ہر وظیفے ہر ذکر میں مزہ آتا ہے ماں بیٹھی کبھی بیٹے کو کس نام سے پکارتی ہے کبھی کس نام سے پکارتی ہے کالا کلوڑا بیٹا اس کو میرا مکھن کہتی ہے میرا چاند کہتی ہے میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کا نام چاند تھا اللہ اکبر افریقی مزاج تھا تو میں نے کہا میں نے کہا بھئی چاند تو نہیں ہو سکتا مجھے گئے لگے میں چاند میں کہا نہیں تیرے نام چاند نہیں ہے کلو میں نے نام چاند ہے جی میں کہا بھئی تیرے نام چاند نہیں ہے وہ حیران ہوگا بھئی تھی ماننے کو تیار نہیں ہے میں کہا ٹھیک ہے مان لیتا میں نے کہا کس نے رکھا تھا کہہ رہا اممہ نے اممہ نے رکھ دیا پھر ٹھیک محبت جو ہی ہر نام سے ماں پکارتی ہے اور ماں کے موں میں ایک انوکہ ذائقہ آتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں یہ اممہ سے پوچھ کہ اممہ تو جب مجھے پکارتی ہے دجھے کتنا مزہ آتا ہے اب اللہ کو پکاریں گے کسی بھی وظیفے کے نام پہ کسی بھی تصمیح کے نام پہ کسی بھی لفظ کے نام پہ اس نام پہ مزہ آئے مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے جی آپ نے آیامیں بیس کے روزے رکھوائے میں نے رکھے اور رات کو فاتحہ پڑھی ایسا مزہ آیا ایسا مزہ آیا کہنے لگے میں رات کو جاگنے والا آدمی ہوں جوان تھا ممی ڈیڈی جوان تھا وہ کہنے لگے میں رات کو جاگنے والا بند ہوں ساری رات نیٹ پہ ادھر ادھر بھاگ دور موٹر سیکل پہ دوستوں کے ہاں پھر رات کے تیم چار بجے میں سو جاتا ہوں رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد منانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے میں سو جاتا ہوں میں نے لگے میں جاگتا تو ویسے ہوں چلو تین راتیں تو ہیں اور کیا ہیں تین راتیں تو ہیں اور کیا ہیں میں نے لگے میں نے دن کو روزہ رکھا دیرمی کا اور رات کو جاہے پھر ساری رات میں نے سورت فاتحہ جو میں نے ترقیب بتائی تھی میں نے لگے میں پڑھتا رہا سورت فاتحہ اور ساری رات کہنے لگے پھر سورت فاتحہ فجر کا وقت ہوا میں فجر پڑھ کے پھر سو گیا معمول کے مطابق میں اٹھا پھر سیری کر کے میں سو گیا میں معمول کے مطابق اٹھا بڑا فریش تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر رات کا مجھے انتظار ہونے لگا کہنے لگے کوئی ایسے انتظار تھا ایسا انتظار تھا پھر کہنے لگے یہ انتظار کی گھڑیاں میں نے بہت دیکھی ہیں میں نے بہت اور کچھ بھی کیا ہے لیکن کوئی یہ انتظار انوکھا تھا بعد پھر وہی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یہ کوئی انتظار انوکھا تھا کہ میں اب اللہ کے سامنے جاؤں گا سورت فاتحہ پڑھوں گا اور اللہ میری باتوں کو سنے گا اور میں اللہ کو سناؤں گا اور مسئلے میرے ایسے حل ہوں گے کہ بس میرے مند میں میرا اللہ آجائے اللہ والو سچ کہہ رہا ہوں یہ نماز کے اندر یہ نصرات المستقیم ہے اس میں نظر ڈکھا کر رہا ہے ساری تعریفیں کر کے رب کے کہتے ہیں اللہ اللہ کہتا ہے چاہاں کیا مانگتا ہے میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اللہ میرا کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے اتنی تعریفیں یا اللہ وہ مانگتا ہوں جو کائنات کی سب سے مہنگی چیز ہے سنو کیوں مہنگی ہے کیوں مہنگی ہے ساری کائنات کی دولتے ہیں یہودی کے پاس ہدایت نہیں ہے ہاں اس کے پاس مال ہے کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے اور کسی اس لیے ہم کہتے ہیں ہم یہودی کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں ہم عیسائی ہندو سکھ اور پارسی آتش پرست اس کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ ہو نفرت کا جذبہ نہ ہو یہ محمدی مزاج نفرت کا جذبہ نہیں رکھتا خیر خواہی اور خیر خواہی پالیسی والی نہیں اندر والی وہ اندر کی نظر رکھتا ہے وہ کریم دل کی دنیا پہ نظر رکھتا ہے سب سے مہنگی چیز کسی نے امام عظم ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جو اللہ جللہ شانہو کے ولی کے ساتھ دشمی رکھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے کوئی اپنا تجربہ اور میرا تجربہ یہ ہے فرمانے لگے کہ اللہ اس سے امان چھین لیتا ہے اور میں وہ کیسے اور میں بادشاہ سب سے پہلے جنگ کرتا ہے اور اگلا جب ہار جاتا ہے تو بادشاہ سب سے پہلے اس کے خزانے پہ قبضہ کرتا ہے ملک پہ قبضہ نہیں کرتا کیونکہ سب سے آخری اور قیمتی چیز خزانہ ہوتا ہے اور اللہ جللہ شانہو جب بندہ اللہ سے جنگ کرتا ہے تو یقیناً بندہ ہارتا ہے اور اللہ سب سے پہلے اس سے جو چیز چھینتا ہے وہ امان چھینتا ہے اور ہدایت چھینتا ہے سب سے پہلے جو چیز چھینتا ہے وہ ایمان اور ہدایت چھے سب سے مہنگی چیز وہی ہے سب سے قیمتی چیز وہی ہے سب سے مہنگی چیز وہی ہے اور سب سے قیمتی چیز دنیا کا خوش قسمت انسان ہے آج کے دور میں جس کے بول پہ جس کے موں پہ جس کے لفظوں پہ کوئی اللہ کا نام آ گیا اور یہ تجربہ ہے میرا تصویخانے میں آنے والوں کے موں پہ اکثر اللہ کا نام آ ہی جاتا ہے یہ میرا تجربہ ہے کیونکہ یہاں آمال کا نظام چل رہا وظائف تصویحات ذکر دعائیں اس کا نظام چل رہا اللہ پاک کر ہی دیتا ہے بندوں کے موں پہ بول آ ہی جاتا ہے مجید نے بندہ کہنے لگا آپ نے قرآن پاک کی ہر سطر کے اوپر نستخفر و کبا نتوبو الیک یہ بتایا تھا کہنے لگے جی میرے پاس تھا بس اسم آزم ہے کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ ہو ایک قرآن دو قرآن تین قرآن چار قرآن میں میں مسئلہ حال ہو جاتا ہے میں اس کو لگ جاتا ہوں ہر سطر پہ نستخفر و کبا نتوبو ہوئی نہیں ہر سطر پہ انگلی پھیرتا جاتا ہوں اور پڑتا جاتا ہوں انگلی پھیرتا جاتا ہوں انگلی پھیرتا جاتا ہوں کنے لگے ایسا میرا کام بنتا ہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے اللہ کا نام آیا زبانوں اللہ کے نام کی تصویہ یہ زبان کام بن گیا ضرورت پوری ہو گئی مسئلے حل ہو گئے مجھے کہنے لگے آپ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے اب میں بعض لوگوں سے کہتا ہوں یہ وظائف چھوڑ دو تو بعض لوگ پھر ایک دم کہتا ہے یہ وظیفہ مجھ سے نہ چھینیے گا میں نے کہا کون سا اللہ اور ہوں کا جو مبراکبہ ہے اس نے میری اتنی بیماریاں دور کی ہیں اتنی تکلیفیں دور کی ہیں میں آپ کو بتانے بیٹھوں میں نے کہا نہیں ابھی نہ بتا لکھ کے دے دے نا وقت نہیں اللہ اور ہوں کا یاد ہے مبراکبہ سانس لیا تو ایسے ہے دل میں اللہ کا نام گیا اور اس کو روکا اور محسوس کیا کہ اللہ کا نام اندر میرے دل کو صاف کر رہا اور چھانس جب ناک سے نکالا تو ہوں اور ہوں سے محسوس کیا میرے اندر کی ساری نجاستیں غلازتیں خباستیں اور جتنی بھی کسافتیں سب اندر سے نکل گئے ہیں چھوٹا سا ہاں ایک بات یاد آئی مجھے از دن ایک اندر کہنے لگے جی آپ نے جو بتایتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے محسوس کرو دل کا ڈھکنا اٹھایا اور اندر اللہ کا نام دے ڈھکنا بند کر کے سو گیا مراقبہ اسم ذات ہے ڈھکنا بند کر کے سو گیا کہنے لگا وہ دن ہے آج کا دن ہے میری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے گناہوں کی زندگی میں نافرمانی کی زندگی میں معصیت کی زندگی میں میری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آنا شروع ہو گئی خود بخود خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو گئی آپ یہ دیکھیں یہ بعض وقت یہ جلاب والی جو دوائی ہوتی ہے رات کو سوتے ہوئے کہتے کھا کے سو جاؤ اور بعض وقت بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو موں میں رکھ کے سو جاؤ اور بعض گولی ایسی ہوتی ہیں اس کے فلاں کھا یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری رات اثر کرتی رہتی ہیں کہلنے کے جو گھٹنے کا درد ہے تیل مل کے رات کو سو جاؤ یہ فلاں مرحم مل کے سو جاؤ ہے نا ہے نا اللہ والی اسی طرح اللہ جللہ شانو کا نام اسمِ ذات بس ایک دفعہ عرض سے لے اور لے کے اسمِ ذات کو دل کا ڈھکنا تصور میں اٹھائیں اور اس کے اندر رکھ کے بس اس کے بعد سو جائیں پھر دیکھیں اندر کام کرتا ہے دل دل میں اللہ کا نام کام کرتا ہے اسمِ ذات اللہ یہ کام کرتا ہے اور انوکھیں اس کے اثرات ہیں شفایابی میں صحت میں دل کے امراض میں پتھوں آساب کے امراض میں گناہوں کے زندگی کے چھوڑنے میں نیکی کے زندگی کے آنے میں اعمال کی زندگی کے لانے میں ذکر تسبیحات میں انوکھیں اس کے راز ہیں اور انوکھیں اس کے کمالات ہیں انوکھیں کمالات ہیں انوکھیں کمالات ہیں بہت انوکے کمالات بہت انوکے کمالات اس نام کے اندر تاثیر ہے طاقت ہے آپ یقین جانئے جن عمال میں لگے ہونے ہیں کبھی نہ چھوڑیے گا مایوس میں نہ ہوا کریں چلتے چلتے پریشان نہ ہو جائے کریں یہ عمال لگے رہنا کوئی ذکر میں کوئی تصمیح میں کوئی دعاؤں میں کوئی عمال میں لگے رہنا لگے رہنا مایوس نہ ہوں بظاہر بعض اوقات کچھ بنتا نظر نہیں آتا لیکن یہ بتا دو اگر کوئی بند نہیں رہا تو بگڑ بھی تو نہیں رہا بگڑ بھی نہیں رہا مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں نے کہا وہ بندہ کہنے لگا ہوم پیٹے کہے میں نے پتہ نہیں مجھے سمجھنا آئے بھی ہوم پیٹے کیا ہوتا ہے کہنے لگا نفع نہ نقصان وہ بندہ ہوم پیٹے کہے جی بالکل مجھے سمجھنا آئے بھی ہوم پیٹے کیا ہوتی ہے میں نے کہا کیا مطلب کہنے لگا یا نفع نہ نقصان ہے بس وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہوم پیٹے کہ نہیں ہیں اللہ کے بندے میرے اللہ کا نام طاقتور انٹی بائٹک ہے طاقتور ترین ایک طاقت ہے قوت ہے میں نے ابھی تو عرض گیا بے خیالی میں نام لے لے کام کر جاتا ہے غفلت میں لے لے کام کر جاتا ہے غفلت میں بجلی کے جھٹکے کی تو سمجھ آتی ہے اللہ کے نام کی طاقت کی سمجھ نہیں آتی کہ غفلت میں بجلی کے پتاروں پہ ہاتھ لگ گئے تو اثر کرتی ہے اللہ کا نام ایک تاثیر ہے اللہ کا نام ایک طاقت ہے اللہ کا نام ایک قوت ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے جو آپ نے بیت الخلا کی دعا بتائی تھی کہنے لگے بیت الخلا کی دعا دعا جو ہے میاں بیوی کے جھگڑ میں لا جواب ہے میں نے کہا تیری اپنی اجاز ہے میں نے تو نہیں عرش کیا کہنے لگے جی ویسل میں بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان کوئی طاقت ہے جو ہمیں آگ لگواتی ہے اور وسوسے کرواتی ہے پھر میں نے اس کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیا مسلسل پڑھنا شروع کر دیا اپنے دائیں بھائیں دیکھیں کچھ لوگ کھو گئے ہیں سونی گئے کھو گئے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے کچھ لوگ کھو گئے ہیں ایک صاحب تو بل احتمام میرے سامنے بیٹھتے ہیں بڑے احتمام سے اصل میں وہ خود سو کے کہتے ہیں تو جاگتے رہنا احتمام سے میرے سامنے بیٹھتے ہیں پتہ نہیں میرے سامنے بیٹھنے والوں کے لیے بھی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے بڑی مہموشکہ سے جگہ ملتی ہے یہاں احتمام سے میرے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر سوتے ہیں جس چوکیدار کہتے ہیں جاگتے رہنا حالانکہ وہ تو سلانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے مجھے کہتا ہے کہ دیکھ میں سو رہا ہوں تو خیال کرنا میرے سامنے بیٹھ کے بقیدہ ہر دعا اللہ ان کو جزا خیر دے میرے لیے تو ہے نشان ایک سلسلے ہے بقیدہ تنبیہ الگافلین کا کہہ لے بیتر خلا کی دعا میں نے پڑھنا شروع کر دی بیتر خلا کی دعا اور یہ تصور شروع کر دے گئی یا اللہ یہ جن ہے یا جننی ہے خوبص اور خبائص یا اللہ یہ جن ہے یا جننی ہے میرے جو ہے وہ میاں بی بی کے درمیان جھگڑا کراتی ہے مولا بس مجھے دکھا بھی سہی اور اس کو ہٹا بھی سکتا دکھا بھی سکتا دکھا بھی سکتا کہہ لے کہ کئی دن پڑھتا رہا پڑھتا رہا کئی دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا ایک مای ہے بال بکھ رہے ہوں ہیں بہت سارے بچے ہیں گچڑی کپڑے ادھر چیز گرتی ہے گھر سے چیزیں کٹھی کر رہی ہے اور کہہ رہے تو مجھے گھر میں نہیں رہن دیتا ہے میں نے کہا یا اللہ تو نے واقعی دکھا دیا تو نے واقعی دکھا دیا سکون کی زندگی رکھی کہیں اور ہے چین کی زندگی رکھی کہیں اور ہے سکون کی زندگی چین کی زندگی رکھی کہیں اور ہے اسلام کہتا ہے کہ شادی کر جس میں کم سے کم مشکت ہو و برکت والی ہے پھر شادی نکاح مسجد میں کر پھر اس کو اللہ کی محبت میں لے کے چل پھر میاں بیوی ملاقات سے پہلے نفل پڑھو تاکہ جذبے بدل جائیں جذبے بدل جائیں جذبے بدل جائیں ان جذبوں میں حیوانیت شہوانیت نہ ہو ان جذبوں پہ روحانیت ہو پھر دیکھ تیری نسلیں آگے کیسے چلتی ہیں جیسے اس بندے نے مجھے کہانا کہ مسئلہ نسلوں کا ہے ہاں یہ ہماری ضرورت ہے کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا دعا اور میں نے آنکھوں سے دیکھا اور پھر اب عالم یہ ہے کہ بس ہمارا گھر شیر و شکر بن گیا ہمارا گھر شیر و شکر بن گیا یہ لفظ بڑے طاقتور ہے ہر وہ لفظ جو حدیث کا ہے ہر وہ لفظ جو قرآن کا ہے وہ وحی ہے وحی وحی ہے اور وحی وحی کے پیشے اللہ ہے اور وحی کے پیشے جبریل لانے والا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطا سے نکلنے والا لفظ وہ وحی ہے وحی کے اندر تعصیر ہے اور طاقت ہے اور وحی کے اندر قوت ہے یقین جا رہے ہیں اللہ کے نام کو تاثیر اور طاقت سے لے اور اللہ کا ہر نام ہدایت دینے والا اور ہدایت پہ جمانے والا اور ہدایت پہ لانے والا اور ہدایت پہ پڑھانے والا اللہ کا ہر نام اللہ کے نام کو کبھی ایسا نہ سمجھے یہ مسنون دعائیں کبھی ایسے نہ سمجھیں اللہ کے ہر نام میں تاثیر اور طاقت ہے اور اللہ کے ہر نام میں قوت ہے مجھے ایک بندہ اوزن کہنے لگا کہنے لگے جی فلان بندہ جو ہے نا وہ آپ کو بہت برا بلا کہتا تھا میں نے اس کو اس کا بچہ گم ہو گیا میں نے اس کو کہا پڑھ یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگے اس کا بچہ مل گیا کہنے لگے جو وظیفہ تو لا جواب ہے میں نے کہا جی مجھے ایک بزرگ نے ملوائے بتایا تھا کہنے لگے بزرگ کو بجو تو ملوائے اب کہنے لگے میں آپ کا نام نہ بتاؤں کہ آپ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اس کے دل میں غلط فہمیاں بدگمانیاں شک ڈالے ہوئے تھے وہ آپ کا ایسے برا بلا کہتا رہتا تھا کہنے لگے میں اچھا ملواؤں گا کہنے لگے اس کے ساتھ اور واقعہ ہوا کوئی اس کی چیز گم ہو گئی اس نے کہا وہ چیز گم ہونے کے لئے بڑی لاچواب چیز ہے یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دن پڑ سورہ دن وہ بھی ہو گیا کہنے لگے اس نے تین چار بندوں کو بتایا ان کا بھی ہو گیا تین چار اپنے واقعے بھی ہو گئے کہنے لگے یار اس بزرگ کو ملوا مجھے میرا جی بھی کہنا مدینہ جاؤں کہنے لگے یار اس بزرگ کو مجھے ملوا میں نے کہا ہم بزرگ جلالی ہے تو برداشت نہیں کر سکے گا ہاں میں نہیں سوئی ملواتا کہنے لگے اس کو میں ٹالتا رہا ٹالتا رہا آگر کار گئے لگے میں نے بتایا کہ وہ تو تارک ہے حکیم تارک اس نے بتایا ہے چھو اس نے بتایا اب یہ چھوٹا سا لفظ ہے اللہ کا نام یارب موسیٰ گمشدہ چیز کے لئے اللہ کے چیز اللہ کا نام آیا موسیٰ اور قلیم کے ساتھ نام کس کا آیا اللہ کا نام اللہ کا نام آیا اے موسیٰ تجھے پتہ ہے ہم نے تجھے نبوت کیسے دی تھی ہاں بکریاں چلاتا تھا ایک بکری بھاگی ریوڑ سے تو اس کی پیچھے بھاگا وہ بھاگتی گئی بھاگتی گئی تو تھک گیا اب تُو نے کہا اب یہ ہاتھ آئی گی نہ تو اس کی وہ پٹائی کروں گا وہ کروں گا کہ اس کو بتا دوں گا جب موسیٰ تیرے ہاتھ آئی نہ تُو نے اس کی تانگیں دبانا شروع کر دیں اور تُو نے کہہ دیا تو تھک گئی ہوگی بس یہ ادا ایسی تھی وہ تھا ہم نے تجھے نبوت دیتے ہم نے تجھے نبوت دیتے تو تھک گئی ہوگی ہر نبی سے اس لئے بکریاں چروائی گئیں ہر نبی سے بکریاں چروائی گئیں کیوں بکری واحد چیز ایسی ہے جو پریشان کرتی ہے اور بھیڑ بیچاری کریں بھیڑ چار بھیڑ بیچاری بھیڑ ہوتی ہے بکری جو ہے نا کبھی آپ نے بھیڑ کو کھڑے ہوکے گھاس کھاتے نہیں دے گا دراخت کے اوپر ہوں تنگیں رکھتے ہیں ہر بکری ایسے تنگیں رکھتے ہیں اوپر ایسے ہم کھاتے ہیں بکری تنگ کرتی ہے پٹواتی ہے بھیڑ بیچاری کیا پٹوائیں گے چاہاں تنگ کریں گے ہر نبی علیہ السلام کو بکریاں چروائی گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا نام آیا اس میں تاثیر بدل گئی اس کی طاقت بدل گئی اس کی قوت بدل گئی یہ خاتم مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا گیا ہے دعائیں مانگ مانگ کے ویزا ملا تھا وہی پہلے دعائیں مانگ کریں یا اللہ ویزا مل جائے ویزا مل جائے پاسپورٹ مل جائے بیٹا چلا جائے پھر جانے کے بعد بیٹے نے فون دو چار کیے اور خواب پانچ چھ دکھائے اس کے بعد تو بیٹا وہاں اور پھر ہم تم ہوں گے کالج ہوگا رکس میں سارا نالج ہوگا پھر بیٹا وہاں پہنچ گیا گولی کے ساتھ شادی کر لی اس نے اس کے بعد بیٹا پھر وہی پہنچ گیا اب امہ روتی ہے بیٹا کہاں امہ تو نے تو خود ہی بھیجا تھا اب امہ کہتی بیٹا آجائے چلو میں نے کہا پھر بیٹا آجائے تو یہ پڑ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن میں نے کہا پڑھ امہ پھر میں نے کہا دن رات پڑھ اس کا تصور کر کے انشاءاللہ بیٹا آئے گا وہاں ہی ساتھ آٹھ سال بتا رہی تھی بیٹا آیا ہی نہیں پہلے تو فون کرتا تھا اب تو چھے چھے مہینے گدر جاتے ہیں بیٹا فون ہی نہیں کرتا کہنے لگے سنا وہاں شادی کی ہوئی ہے بچے بھی ہو اس کے کوئی ہے بتا نہیں امہ کہتی تھی میں نے کہا یہ پڑھیں آپ کہنا پڑھی لکھی نہیں میں کہا یہ لفظ چھوٹے سے ہیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ آپ یقین جاری ہے اس نے پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا اور جو پڑھا جو پڑھا جو پڑھا اللہ بیٹا آگیا آگیا بیٹا حاضر ناظر ہو گیا وہ سامنے حاضر بھی تھا ناظر بھی تھا یعنی نظارہ بھی کر رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا ماں اس کو دیکھ بھی رہی تھی بیٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کیا ہوا کہ رہا بس وہاں کی قانونی مسائل تھے میں کوئی کاغذات کا مسئلہ تھا اما تو ہر وقت یاد رہتی تھی اس طرح اس طرح اس نے ساری باتوں کی فارمیلٹی ہم پوری کرنی میں نے کہا پھر آیا کیوں تجھے کیا ہوا کہلے لگے بس کچھ دنوں سے ماں کی بچینی شروع ہوتی پتہ نہیں ایسی پرشانی تھی بچینی تھی کسی دل پر وقت دل نہیں لگتا تھا اور بس ایسی اماں ہوتی تھی نظروں میں آتی تھی بہنیں یاد آتی تھی پھر بیرے خود بخود آنسوں بہتے تھے کہلے لگے میری بیوی نے مجھے دیکھا کہ کیا ہے میں نے کہا کچھ نہیں کہہ رہا نہیں تجھے کچھ ہے کیونکہ بیوی بہترین حاضر ایک حکین بھی بن جاتی ہیں اور بہترین سپیشلسٹ بھی ہوتی ہے اور بہترین قیافہ شناس بھی ہوتی ہے اور بہترین نباز بھی ہوتی ہے نبز پہ ہاتھ رکھ کیوں دھڑکوں میں پتہ چل جاتی ہیں لوگ سمجھدار کھاگ بیوی ہوتی ہے ایک منٹ میں ایسے دیکھ لیتی ہے ہاں دیکھ لیتی ہے اماں اور بیوی اور بعض وقت بیوی اماں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں بیوی ایک منٹ میں ایسے دیکھ لیتی ہے کہ آج میرے شہر کا چہرہ کیا ہے چاہت کیا ہے اس کی تنگ ہوا ہے یا خوش ہے اور جو بہترین لا جواب سمجھدار بیوی ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق آتی اس کو ڈوز دے دیتی ہے اور جو نادان بیوی ہوتی ہے وہ بچوں کے رونے ماں کے رونے نندوں کے رونے جٹھانیوں کے دیورانیوں کے کام کے رونے لے کے بیٹھ جاتی ہیں وہ پیسے پہلی اکوا آتا ہے وہ گرم یہ گرم گرمہ گرم حالانکہ وہ گرم یہ نرم خدا کا گرم تو ہونا طریقہ جائے تھا وہ گرم یہ نرم خدا کا گرم وہ گرم یہ گرم گرمہ گرم تو میں نے کہا پھر کہنے لے کہ بیوی کہتے لے کہ نہیں کچھ ہے بتا میں نے کہا مجھے ماں یاد آتی ہے بہن بھائی یاد آتے ہیں اپنا دیس وطن یاد آتا ہے وہ گلیاں یاد آتی ہیں پھر کہنے لے یہ میرے اپر نقشے پھر کہنے لے میں بھول گیا تھا سب کچھ ایسے نقشے ختم ہو گئے تھے کہنے لے کہ پھر مجھے وہ گلیوں میں کھیلنا وہ دوست پرانے یاد آئے پھر ایک دو دوستوں کو میں نے فون کیا پھر امہ کو فون کرنے لگا زیادہ ماں جب بھی فون کرتی تھی روتی تھی ماں کا رونا مجھ سے سہا نہیں جاتا تھا یہ ماں تو پہلے بھی روتی تھی پھر میں امہ کا رونا نہیں سہا گاتا تھا اللہ کے نام نے دل پہ چوٹ لگائی اور جل پہ جو ظلمت کے پردے تھے نا ان کو ہٹایا اور جو دل پہ این کے چڑھی ہوئی تھی کالے شیشوں والی ان کو ختم کیا اور ماں کی محبت واپس ہو اسی جگہ آ گئی جو امہ تھی جس امہ کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہوتا تھا امہ سارے اٹھائیں بسکٹ دیں ٹافیاں دیں امہ بچہ کہتے ہیں امہ ملوا تو امہ کے پاس کوئی ٹافی بسکٹ نہیں کوچھ بھی نہیں امہ امہ ہے امہ کی چھاتی سے لگتے ہی چین اور سکون آ گیا اس کو واپس وہی ماں کی مانتا اندر سے تربی اندر سے نکلی وہ جو اوپر گبار اور گرد چڑھی ہوئی تھی وہ ہٹی تو واپس وہی آیا اور اس کی آنکھیں کھلیں اور اس کا شعور بیدار ہوا اور اس کی طبیعت پھر واپس آئی اور کیا آئی کہ امہ امہ ہے اور کہا کہ پھر بیوی کہنے لگی اچھا چلو جا ہوا تو کچھ چلو تو کچھ دن لگا کہنے لگے امہ آیا ہوں امہ کا چین مجھے ملا ہے اب سکھ آ گیا ہے میں نے کہا امہ یہ پڑھنا نہ چھوڑنا اور پھر خود مجھے کہنے لگا کہنے لگا امہ کو آپ نے کیا وظیفہ بتایا تھا کہ اللہ امہ مجھے یہ کہتی یہ یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا نہیں ہے امہ کے لئے میں کہیں بیوی پر بتا دے گا وہ پڑھنا شروع کر دے گا ایسے مجھے خیال آیا اچانک وہ پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر اسی کا ہو جائے گا اسی کا تو ہے ہی چھٹی تو صرف دو ہفتے تین ہفتے کی گزارنے آیا ہوا ہے چلو امہ کا تو کچھ رہے میں نے کہا نہیں یہ امہ کے لئے ہے کہ لگے مجھے بھی کوئی وظیفہ بتا دے میں نے کہا ہاں تیرے لیے یہ وظیفہ ہے تو یہ پڑھا کر پچھڑوں کو اللہ کا نام ملا دے اور کیا چاہیے سچی بات ہے گم شدہ چیز ہو گم شدہ بیٹا ہو گم شدہ بی بی ہو گم شدہ شوہر ہو گم شدہ کچھ چیز ہو جس کی چیز گم ہو گئی ہو ایسے ملواتا ہے یہ چیز جس کی حد نہیں ہے کہ لگے جی چھ سال ہو گئے ہیں وٹے سٹے کی شادی تھی اب گھر میں ادھر سے بھی بیٹھے ہیں ادھر سے بیٹھے ہیں اس نے کہا طلاق نہیں دینی اس نے کہا نہیں دینی ایسے بیٹھے رہو ایک نے دوسری شادی کر لی ہے ہم نے نہیں کی اس نے دوسری شادی کر لی ہے اس میں سے بچہ بھی ہو گیا ہم نے نہیں کی اب کیا کریں طلاق بھی نہیں ہوتی کچھ ہوتا بھی نہیں زدوں پہ کام چلا گیا تو میں نے کہا انشاءاللہ گھر بسے گا اس نے کہا جی پہلے کئی لوگوں سے سنا تھا کسی نے تعویز دیا کسی نے یہ دیا کسی نے دیکھ چڑھوائی کہنے لگے ایک مائی ملی وہ آنٹی فلان تھی اس کا نام تھا اوہ کہنے لگے یہ کٹا لے آئے کالا اس کالے کٹے پہ چھڑھ کے میں ایک عمل کروں گی پھر کٹا میری ہاں باندھ کے چلے جائے ہیں یقین جانی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہنے لگے ہم کالا کٹا لے آئے بڑا سارا کہنے لگے دیکھو اتنا لانا جس میں بندہ بیٹھ سکے کہنے لگے کہ کالے کٹے پہ بیٹھ کے اس نے ہمارے سامنے عمل کیا کٹا بیچارہ پھٹا رہا ہم اس کی لگام پکڑ کے کہنے لگے سات چکر لگاتے رہے عمل کیا کہنے لگے بس کالا کٹا تھا کالا جادو تھا وہ تمہارا کٹ گیا کٹے کو اب یہاں میرے گھر باندھو بس تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا ادھر کی کار ادھر کی کار اس نے کیا کہنے لگے کیا ہو کالا کٹا بھی گیا کہنے لگے سنائے کہ وہ کالے کٹے پہ عمل کرتی ہے اور ایک دوسرا کہنے لگے جی میں پتنے تیسرے چوہتے چکر پہ گیا تو ایک کسائی آیا ہوا تھا اس سے ڈیل چلتی ہوگی ان کا نظام ہوگا جو بھی تو وہ کہنے لگے کالے کٹے کا عمل بھی کیا وہ بھی نہ ہوا اور اس دن ایک بندہ نا بکرہ لے کے یہاں کھڑا ہوا تھا میں نے کیا کہلے جی بکرہ دینا میں کہہ بھائی یہاں صدقے کا مال نہیں چلتا لے جاؤ تجھے کس نے کہا یہاں بکرہ دینا ہمارے ہاں بکرے بکرے نہیں چلتے جو لنگر چلتا ہے اللہ کے فضل سے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے نہ زکاة ہے میرے پاس مالدار لوگ بہت آتے ہیں اب یہ لنگر جو آپ کھائیں گے اللہ کے فضل سے اور جو روزانہ چلتا ہے ان کو صدقہ خیرات زکاة نہیں ہوتا تو وہ تو ہم اللہ کے فضل سے ہم نہیں کرتے میں نے کہا وہی بکرہ کہیں اور لے جا ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نہیں مجھے بات بندے کہتے ہیں جی آپ صندوق چیاں لگا دیں ابھی تک تو سلسل اللہ ایسی ہی چلا رہا ابھی تو نہیں تو کالے کٹے والا عمل بھی کیا پھر بھی کام نہ ہوا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا چلو ایسا کرو تم ایسا کرو سب کو چھوڑ دو اب یہ پڑھو یا رب موسیٰ یا رب کلیان اس لفظ میں بڑی طاقت ہے گمشدہ چیز ہو گمشدہ شہر ہو گمشدہ بیوی ہو گمشدہ بیٹا ہو گمشدہ ماں ہو گمشدہ مال ہو گمشدہ کوئی بھی گاڑی ہو کوئی بھی چیز مل جاتی ہے میں نے کہا اس کو پڑھو دیوانگی کے ہاتھ تک پڑھو بہت زیادہ پڑھو پڑھنا شروع ہو گئے اور اللہ کا نظام دیکھیں اللہ نے ایسی کڑیاں ملائیں ایسی کڑیاں اب کڑی دیکھیں ملتی دیکھیں اللہ کیسے ملا ان کی ایک بچی تھی بڑی ہو گئی بچاری کو بارہ تیرہ سال سکول جا رہی تھی بچی نے باپ کو دیکھا ہوا تھا یہ میرا باپ ہے باپ بچی کو بھول گیا تھا سات سال پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے تو بچی نے دور سے باپ کو دیکھا تو گئی اب باپ ایسے دیکھا اور ادھر سے اللہ کے نام نے اندر تڑپ لگا دیتی اس نے کہا بیٹی اور دونوں روئے اللہ باپ کو ویسے بیٹی اسے محبت زیادہ ہوتی ہے اللہ کا نظام میں اللہ ڈال دیتا ہے اور روئے باپ بیٹی تو چلی گئی لیکن باپ کو محبت کا داگ دے گئی بس وہ ایک لاغ لگا گئی لاغ لگا گئی تو اس نے جا کے کہا گھر کے بڑوں کو عزیدوں پہ کام چل رہا ہے میں نے آج اپنی بیٹی دیکھی اتنے عرصے کے بعد میری بیٹی جوان ہو گئی اور میری شکل ہے لوگ کہتے تھے میری بیٹی میری شکل ہے اور مجھے اپنے اس کی شکل دیکھ کے پھر شیشے میں آکے میں نے اپنی شکل دیکھے میری تو میری شکل ہے اور ہم بس کوئی ترتیب بنائیں پھر وہ چلی بات کرتے کرتے عالم یہ ہوا اس نے کہ جیس کا مکانی لیدہ ہوگا یوں ہوگا کرتے ہوئے چند ہفتوں میں اللہ نے وہ نظام بنایا کہ وہ جو بچھڑے ہوئے تھے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کشکی بنی ہے عالم ناپائے دار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھا چار دن دوارزوں میں کٹ گئی انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا پسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل دازدار میں اتنا ہے مدنصیف زفر کہ دفن کے لیے دو گز زمین ملی کوئے یار میں سالے سیزلے ختم ہو گئے سب حضرتیں ختم ہو گئیں اور گھر بس گئے گھر بس گئے اللہ نے بچی کو ذریعہ بنایا سکول جا رہے تھی باپ سے اچانک ملاقات ہوئی وہ اس طرف کیسے آیا کہاں سے آیا یا رب موسیٰ یا رب کلی اللہ کے نام میں طاقت ہے تاثیر ہے اور یقین جانئے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے پھر وہ اور کسی چیز میں نہیں اس میں اللہ بھی ہے اس میں رحمان بھی ہے اس میں رحیم بھی ہے اللہ حافظ ایک محدث کہتے ہیں اگر بسم اللہ الرحیم رحمان ہوتا نا یعنی پہلے رحیم ہوتی رحیم لفظ اور پھر رحمان ہوتا اللہ نے ترتیب ایسے بنائی ہے پہلے اپنا ذات اس میں ذات اللہ ہے پھر رحمان ہے اور پھر رحیم ہے لکھا ہے کہ اگر پہلے اللہ ہوتا پھر رحیم ہوتا پھر رحمان ہوتا اس کائنات میں صرف فرما بردار کو روٹی ملتی جو اس نے آج نمال نہیں پڑھی اس کو روٹی کھانا سانس آکسیجن پانی نہ ملتا کیوں یہ رحیم صفت رحیم میں یہ طاقت ہے کہ وہ اعلان ہوگا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ہڑ جاؤ مجھ نے ملے دا ہو جان چھانٹی ہے یہ قیامت کے دن ہوگی چیز دنیا کا نظام تو اس کی رحمانیت پہ اس کی رحیم کریمی پہ اس کے صفت رحمان پہ چل رہا جو مانتا ہے دے جو نہیں مانتا ہے دے دے اگر پہلے اللہ کے بعد رحیم ہوتا اور رحمان بعد میں ہوتا پھر کئی لین لگے ہوئے ہوتا انہیں گئے آج تسبیح نہیں پڑی تھی آج نماز نہیں پڑی تھی آج ذکر نہیں کیا تھا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا آج کچھ نہیں ملے مجھے ایک ماں کہنے لگی بچہ روز نکل جاتا ہے سکول سے روز نکل جاتا ہے اور روز بھاگ جاتا ہے اس کا بھی کوئی حل ہے ہاں میں نے کہا اس کا بہترین حل ہے روز نکل جاتا ہے میں نے کہا یہ پڑھو اس کا تصور کرتے نہیں نکلے گا اس سے بند جائے گا اور میں نے کہا اگر زیادہ زیادہ تنگ کرے نا تو لفظ یا رب کے بعد جو موسیٰ ہے اس پہ تصور زیادہ کر دینا دیکھ پھر نام موسیٰ جلالی ہے نا ایسا ہوا بچہ بلکل انسان کا بچہ بن گیا بچہ انسان کا بچہ بن گیا طاقت اور تأثیر کے ساتھ یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کا نام لینا بس من يتوکل اللہ کر اللہ پہ توقل کر اللہ پہ بھروسہ کر اللہ پہ اعتماد اور کر اللہ پہ یقین دیکھ تو سے تیرے کام بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں دیکھ تو ہیں تیرے کام بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں یقین جانئے یہ پرندوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ پرندوں کا اللہ کی ذات پہ اتنا توقل ہے کہ صبح ان کے گھر کوئی اسباب نہیں شام یہ کوئی بکہ سوتا ہی نہیں ہے جتنی بارشیں ہو جائیں جتنا قہد سالیاں ہو جائیں میرا اللہ ان کو کھلاتا ہے میرا اللہ ان کو پلاتا ہے جتنی بارشیں ہم نہ ہوں غیب کے خزانے سے ان کا نظام چلتا ہے ان کے پاس ایک چیز ہے وہ ہے توقل وہ اعتماد وہ چیز ہے ہمیں عامال پہ جتنا اعتماد ہوگا اللہ کے نام پہ جتنا اعتماد ہوگا کملی والے پہ جتنا اعتماد ہوگا ہمارا کام اتنا بڑھتا بنتا سمرتا چلا جائے جتنا اعتماد ہو دیانت پہ اعتماد امانت پہ اعتماد کہ میں دیانت کروں گا میری ضرورتیں پوری ہوں گی میں امانت کروں گا میری ضرورتیں پوری ہوں گی اور میں اعمال کروں گا میری ضرورتیں پوری ہوں گی اس پہ جتنا اعتماد ہوگا اللہ اس کا کام بنائے گا اللہ ضرورتیں پوری کرے گا یقین کی دنیا کے ساتھ چلیں اور جانے انسان کو یقین ہوتا ہے نا وہ پھر تھکتا نہیں ہے بستا چلا جاتا ہے اس کے قدم اُشتے چلے جاتے جب یقین ہوتا ہے اور جب بے یقین ہی ہوتی ہے پھر انسان دامان ڈول کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کو جو عمال میں دیتا ہوں ان عمالوں کے راز یقین میں رکھے ہوئے ہیں ان عمالوں کے چابیاں یقین میں رکھی ہوئی ہیں بعض یقین والے ایسے آتے ہیں وہ جو کہتے ہیں جی بس ایک عمل آپ نے دیا تھا اس کو ہم نے کیا اور یقین کے طاقت کے ساتھ کیا ہمارے کام بن گئے ہمارے ضرورتیں پوری ہو گئیں ہماری مسائل حل ہو گئے ہماری مشکلات دور ہو گئیں یقین کی دنیا کے ساتھ اور یقین کی طاقت کے ساتھ یقین کے ساتھ آنکھیں بند کریں کائنات نظر آنا شروع ہو جائے گی اللہ کی طاقت آنکھوں سے نظر آئے گی یقین کے ساتھ چلیں یقین کے ساتھ چلیں یقین کے ساتھ پاؤں کب رکھیں پانی کے اوپر اللہ پانی کو پتھر بنا جاتا ہے یقین کے ساتھ ستلج ستلج دریائے سترج میں یہ غالباً پچاس انیس اٹھامن یا پچاس کی بات ہے سخت پانی اور سیلاب تھا بہت سخت پل کے اوپر سے پانی گزر رہا تھا اور بستیاں سب زیر آب علاقے ختم فیروزپور یہ تحصیل اپنا فیروزپور ہے لاہور کے ساتھ ہی ہے انڈیا کا حصہ ریاست فیروزپور فیروزپور سے کچھ ہلا والے چلے فیروزپور سے اور انہیں سترج کے قریب آئے فوجی وہاں سارے ہوئے تھے کسی کو آنے نہیں دے رہے تھے کشتیاں ہٹ گئی تھیں کشتیاں کی کیا طاقت تھی وہاں کشتیاں ٹوٹ جاتی تھیں بہ جاتی تھیں پلیں ہٹا دی گئی تھیں جو پل لکڑی کی جس کیس کی بنی ہوئی تھیں کشتیوں کے پل سب کچھ ہٹ گیا اب کچھ اعتماد والے یقین والے چل رہے تھے تو ایک بابا جی تھے کر لے کہ ہمیں نہ روکو انشاءاللہ ہمارے پاس یقین کی طاقت ہے اور یوں قدم رکھا بسم اللہ مجری مرساہ باس ایسے قدم رکھا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اور پانی ان کے گھٹنوں گھٹنوں تک آیا کہ لے کہ کچھ بھی نہیں ہے پانی تو گھٹنوں گھٹنوں تک ہے وہ پاگل حیران اچھا ان کے ساتھ دوسرے پانچ دس اور بھی تھے اس تبکل والے وہ بھی ساتھ چلے اور چلتے 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 دور کنارے پہ چلے گئے ایک اب بندہ کھڑا تھا فوجی چھوٹی بھی جا رہا تھا ان نے فوجیوں کو کہا کہ میں دیکھو تم کہتے ہو پانی اتنے انہیں کوئی انسان نہیں ہے یہ یہ کوئی اور مخلوق ہے یہ پانی بہت گہ رہا ہے تو دیکھ پل کے اوپر سے گزر رہا ہے تو کہتے پانی گھٹنوں تک ہے یہ وہ اور مخلوق ہے ان نے کہا یار تو مخلوق اور یہ انسان ہے اس نے چھوڑو ان نے کہا چاہ بچے ایسے ہیں بچے یہاں کھڑے میں پانی چیک کر کے آتا ہوں یوں قدم رکھا اور گیا ملا ہی نہیں ہے پانی کا چیک کرنا تھا پانی تو وہی پل کے اوپر والا تھا پانی تو ملا ہی نہیں ہے پانی تو وہی پل کے اوپر والا تھا یقین کی طاقت یقین کی طاقت میرے اللہ کی مدد سامنے کھڑی مسکراتی نظر آتی ہے اور میرے اللہ کی محبت سامنے نظر آتی ہے یقین کی طاقت اور یہ جو قدم کی دنیا پہ چلتا ہے جو قدموں پہ چلتا ہے اور قدم کے ساتھ آکے اللہ کی محبت سیکھتا ہے قدم والے کو ہمیشہ یقین کی طاقت ملتی ہے اور قدم والے کو مل جائے تو بڑی دیر سے مل جائے قدم والے کو پہلے ملتی ہے جو قدم 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 سے مراد چل کے کہیں اللہ اللہ سیکھنے جانا چل کے کہیں اللہ کی نیک بندے کی خدمت کرنا اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ چل کے جانا یہ قدم کی محنت ہے مدینہ والی کی محبت کملی والی کی محبت کے لیے چل کے جانا کرم کے محنت اس پر یقین کی طاقت افریقہ کے افریقہ کے جنگلوں میں ایک بہت بڑی جھیج تھی رات کو گزرے تو انہوں نے چاندنی رات میں دیکھا توقع والے یقین والوں کی بات کر رہا ہوں چاندنی رات کو دیکھا تو ہاتھ کہیں پانی تھا کہیں پتھر تھے کہیں پانی تھا کہیں پتھر تھے اس نے کہا جھیل میں صبح کہتے ہیں یہاں کشتی جو ہے وہ ہوگی تو رات کو ہم گزر جاتے ہیں وہ دور سامنے کنارہ نظر آرہا ہے روشنی نظر آرہی ہے پاؤں ایسے رکھتے رکھتے گزر جاتے ہیں خیر وہ پاؤں رکھتے گرتے پڑھتے پتھوں پہ پاؤں رکھا گئے وہ سارا جو ہے یقین والا نظام ان کو لے کے چل پڑا اور وہ چلے گئے جب وہاں پہنچے صبح ہوئی آپ حضرت کیسے آئے اس نے کہا ہم یہ ایسے جھیل سے گئے تھے تو جھیل میں سے گزرے تھے تو ایسے ایسے گزرے تو اس نے کہا جھیل میں سے آپ کیسے گزرے تھے اس نے کہا رات کو دیکھا آپ پتھر تھے وہ تو سارے مگرمچ تھے پتھر کہاں تھے اور فریقہ کے جنگلوں میں مگرمچ جھیلوں بہت زیادہ وہ تو سارے مگرمچ تھے ہمیں تو پتہ نہیں بس وہ پانی کے کنارے پہ پانی کے سطح کے اوپر آ جاتے ہیں رات کو اور دن کو نیچے چلے جاتے ہیں اور دن کو بھی بعض وقت کشتیوں کی کشتیاں مگرمہ چھلوٹ لیتے ہیں ایسے مارتے ہیں کشتی کو الٹا کر دیتے ہیں پر کوئی بندہ بچتا ہی نہیں ہے کوئی نکل آیا تو نکل آیا کسمت والا انہا مگرمہ چھ سب کو ہڑپ کر لیتے ہیں دن کو بھی واقعات ہو جاتے ہیں یہاں تو انہوں نے کہا ہمیں پتا نہیں تھا بس ہم نے اللہ سے عمال کیے تھے اور اللہ کے ذات کا توقع کر کے اور عمال کر کے ہم چلے تھے اور بس ہمیں نظر آیا کہ پتھر ہیں ہم تو پتھروں پہ پاؤں رکھتے ہم چلے تھے اور ہم کنارے پہ آ گئے تھے یہ یقین کی دنیا ہے یہ یقین کی طاقت ہے اور یقین میں تاثیر ہے عمل کر یقین کے ساتھ دیکھ نشانے پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا عمل کر یقین کی تاثیر کو لے کے اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھ آتی ہے اللہ وہی ہے آج بھی کل بھی جو پہلے میرے رب تھا آج بھی وہی ہے یقین کی تاثیر کے ساتھ یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کی طاقت کے ساتھ اللہ کا نام دیکھتا سئی اور یقین کی قوت کے ساتھ اللہ کے نام کو پڑھتا سئی اللہ کی مدد ہے اللہ کی قوت ہے اور جن دعاوں کے ساتھ رب بنا آتا ہے رب آتا ہے سروغ اور سین جن دعاوں کے ساتھ رب آتا ہے اور اللہم آتا ہے اللہم آتا ہے اور رب بنا یا رب آتا ہے ان دعاوں کی طاقت اور دعاوں سے کلوڑ گنات زیادہ ہے جن دعاوں سے پہلے رب بنا یا رب آتا ہے اور جن دعاوں سے پہلے اللہمات یا جو اللہ کا رب کسے کہتے ہیں رب اس کائنات کے ہستی کو کہتے ہیں جہاں انسان کی پہلی نظر جائے ہاں بچے کا رب ماں ہوتی ہے اماں پانی کی پیاس اماں اور بھوک اماں اور پیاس اماں اور ٹھوکر لگی اماں اور کوئی مارے اماں اور اماں مارے تو اماں بچے کا رب سب سے پہلی نظر جس پہ جائے اس کو رب کہتے ہیں غور سے یاد رکھنا یہ رب کی تعریف بتا رہا ہوں سب سے پہلی نظر جس پہ جائے اس کو رب کہتے ہیں اور بچے کو بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں ماں میرا رب نہیں ہے میں نے اس کو رب سمجھا ہوا تھا رب وہ ہے جو خود ماں کا بھی رب ہے وہ اللہ ہے ہمارا رب کون ہے سب سے پہلی ہماری نظر دکان پہ اور دفتر پیسے پہ اور چیزوں پہ پہلی نظر اللہ پہ گئی اللہ میرے کام بنائے گا جیب میں پیسے ہیں لیکن میری اللہ میری ضرورتیں پوری کرے گا پانی سامنے پڑا ہے اللہ میری پیاس کو ختم کرے گا کھانا سامنے پڑا ہے اللہ میری بوک مٹائے گا اور ضرورتیں ساری ہیں سب کچھ ہے بر اللہ پہلی نظر اللہ پہ سب سے پہلے جس چیز پہ نظر گئی اس پہ سب سے پہلے جس چیز پہ نظر گئی سب سے پہلے جس چیز پہ نظر گئی بس سماغیں لیں وہ سب سے بڑا ولی ہے جس کی نظر اللہ پہ گئی ہے سب سے بڑا ولی ہے اور اس نے ولایت کی وہ بڑی بڑے منازل طے کر لیا ہیں جو کوئی نہیں کر سکنا آپ صرف اتنی سی مشک کر لیں میں نے پہلے بہت پرانی بات یہ بات بتائی تھی صرف اتنی سی مشکل ہے آج آج سوائے اتنی سی مشکل ہے روٹی سامنے پڑی ہے پانے سامنے ہے چابی ہاتھ میں ہے اور میں یوں گاڑی گھماؤں گا چابی گھماؤں گا گاڑی چل پڑے گی ہاں اور ماچس ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تیلی ہے دیا سلائی ہے ایک ہاتھ میں یوں رگڑ لگنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور لائٹر ہاتھ میں ہے اور یوں ہے کہ لائٹر میں سے شولہ نکلے گا یقینی بات ہے یقینی بات ہے میرے ہاتھ میں کرنسی ہے یقینی بات ہے کہ یہ میں دوں گا اور مجھے چیز مل جائے گی یقینی اس سے کہیں زیادہ یقینی بات ہے کہ یہ جو کرے گا میرا اللہ کرے گا اس کی مشکل کرنا شروع کر دیں بس چھوٹی سیتے بات ہے پانی آیا سامنے ہاتھ میں آیا فوراں کہا کہ پیاس پانی سے نہیں بجائے گی اللہ بجائے گا اتنا تصور کر کے پانی بھی لے اور بتا کچھ کچھ لگتا ہے کھانا سامنے آیا کھانا سامنے آئے تصور یہی ہو کہ کھانا نہیں میرا میرا اللہ میری بک کپڑا آیا کہ میری کپڑے کی ضرورت میری کپڑے نے نہیں میرے اللہ نے یہ کپڑا مجھے دیا ہے جوتہ میرے اللہ نے دیا ہے اتنا میرا رب خوش ہوتا ہے اتنا رب خوش ہوتا ہے اس چھوٹی سی ادا پہ اس چھوٹے سے تصور پہ اس چھوٹے سے لفظوں پہ ان چھوٹے سے لفظوں پہ کہ کھانا مجھے اللہ نے کھلایا ہے پیاس میری اللہ نے بجائی روٹی مجھے اللہ نے دی جوتی مجھے اللہ نے دی کپڑا مجھے اللہ نے دیا گھر مجھے اللہ نے دیا سواری مجھے اللہ نے دی یہاں تک مجھے اللہ نے پہنچایا بس یہ چھوٹا اپنے لفظوں میں اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیں بس اتنا سے کہنا شروع کر دیں یقین جانئے اتنا کہتے رہیں ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا بہت جلد بس صرف یہی تصور روزانہ بھول جائیں تو پھر اس کو دور آلیں کوئی بات نہیں بعض وقت تو اس طرح یاد نہیں رہتا ایک وقت آتا ہے پھر عادت بن جاتی ہے ایک وقت آتا ہے پھر وہی عادت عبادت بن جاتی ہے اتنا تصور کرنا شروع کر دیں بس اتنا تصور اتنا تصور کرنا شروع کر دیں کہ میرا اللہ میری ضرورتوں کو پورا کر رہا کر رہا کر رہا ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے کیوں کہ میرا بندہ ہر پل تو مجھے یاد رکھتا ہے ہر پل تو مجھے یاد رکھتا ہے ہم سہرہ میں گئے تو ایک گاڑی کے آگے پانچ کے کیبن ہوتے ہیں آگے جو ہے جگہ نہیں تھی میں نے ایک صاحب کو کہا آپ پیچھے بیٹھ جائیں اس نے خلاف شان سمجھا اور وہ اتر گیا کہلے لگے جی میں نہیں جاتا میں نے ٹھیک ہے اس کو مجبور نہ کریں اب میں جس پل بیٹھوں اس کا ساتھ ایک اور ساتھ ہی تھا جس پل بیٹھوں میں اس کو یاد کروں کھانا کھاؤں اس کو یاد کروں سو ہوں اس کو یاد کروں ہر پل دو تین دن مسلسل میں اس کو یاد کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ابھی مجھے ملا وہ بندہ میں نے کہا یقین جانی ہے ہر پل میں نے میں گاڑییں بیٹھا یاد کیا ریت پہ بیٹھا یاد کیا فلا جگہ بیٹھا یاد کیا کھانا کھایا یاد کیا فلا جگہ خجور کھا رہے تھے ایسے میں نے موں میں خجور ڈالی اور میں نے کہا بھائی تو یاد آگیا کہ لیں مجھے انہوں نے بتایا میں بڑا حیران ہوا آپ نے قدم قدم مجھے یاد رکھا ہر پل یاد رکھا میں یقین جانی بس میں بس نہ دیں ایندہ نہیں کروں گا وہ یہ ہے کہ بس میری دل میں آپ کی وہ محبت وہ پیار کہ ابھی پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں میں دھوڑوں وہ آیا بھاگا وہ آیا ارے اللہ اسے استقبال کرتا ہے میرے بندے تو نے ہر پل مجھے یاد رکھا کھاتے ہوئے مجھے یاد پیتے ہو مجھے یاد اٹھتے ہو مجھے یاد بیٹھتے ہیں یہ دعائیں ہر پل کی کیا ہیں یہی تو ہیں یہی تو ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے یاد رکھا اب یقین یا نہیں میں دارش کا اونچہ بولوں میں کہہ وہ یاد آگیا دیکھو وہ ہوتا نہ وہ خجور کھاتا اس کو بڑی اچھی لگتی ہے ایک جگہ ہم نے سالم کھایا ایک جگہ ایک روحیلہ ہمارے لئے چوری بنوا کے لئے آیا کہنے میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے میں نے اس کو ایک تعویز دے دیا اس کو تعویز دیا وہاں جا کے میں تعویز بہت دیتا ہوں آپ کو تعویز نہیں دیتا آپ کو احوال بتاتا ہوں لیکن وہاں میں تعویز بہت دیتا ہوں تو میں تعویز دے دیا اب وہاں ایک کانسپٹ ہے کہ پیر اگر کھا کے نہ جائے تو جانوار مر جائیں گے وہاں پیشاروں کا ہے ایک عقیتہ ہے عوض نے گناہ بھاگم بھاگ گیا اس نے آگ پہ روٹی پکوائی وہ دوسری جو چنگاریوں پہ پکاتے ہیں روٹی تبوے کے بغیر وہ روٹی اسے بسری کہتے ہیں وہ بسری پکائی اس نے پھر دیسی گھی وہ جو میند آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ گائیں کا دیسی گھی ہتیلی پہ رکھ نیچے سے نظر آئے اس کی وہ چوری بنوا کے لے آیا خیر سب کو تھوٹھڑا ایسے کھلایا میں نے اس کو کہا میں گئے چوری کھائی نا بڑے مزید تو مجھے یاد آیا پھر چوری اچھی لگتی مجھے کہا لگا اچھا کیسی بنی ہوتی میں کہا تو نہ پوچھ مجھ سے تو نہ پوچھ مجھ سے میں نے تجھے صدا یاد کیا ہر دو تین دن تجھے یاد کرتا رہا ارے تین دن بندے کو جوٹی اداوں سے یا سچی اداوں سے یاد کریں تو بندہ بندے کا دیوانہ ہو جائے ارے تو تین ہفتے تین مہینے تین سال تو اللہ کو یاد کر کے دیکھتا سائے قدم قدم تے یاد کر کھانا کھائے تو اللہ نے کھلایا پانی بھیا تو اللہ نے کھلایا قدم اٹھا تو اللہ نے پہنچایا گھر میں پہنچا دفتر زمین دکان سنت تجارت میری اللہ نے پہنچایا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا احسان ہے پشاپ نگل گیا میرا مولا تیرا کرم ہے پھس جاتا میں کیا کرتا یا اللہ نیوالہ نگل کے کھانا حضم ہوگی ہر پل میں اللہ کو یاد کر یا اللہ تیرا شکر تیرا احسان تیرا کرم تیرا خوزر ہر پل میں اللہ کو یاد اللہ کہتا ہے قدم قطب میں مجھے بھولتا ہی نہیں پھر شیطان اس کو بھولوا دیتا ہے بعد میں یاد آتا ہے تو بعد میں پھر قضائیں پوری کرتا ہے بھولنے والی پھر بھی نہیں بھولتا اللہ اس کو کہتا ہے بندہ مجھے بھولتا ہی نہیں خوش سوچو جس رب کے اندر جس رب کے اندر ستر ماہوں سے زیادہ محبت ہے جو بندہ اس کو پل پل میں یاد رکھے گا اللہ اس کو بھول سکتا ہے فض قرونی میرے بندہ تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا تو بندوں کی محفل میں یاد کر میں فرجتوں کی محفل میں یاد کروں گا تو تنہائیوں میں یاد کر تجھے تنہائیوں میں یاد کروں گا تو مجھے اجالوں میں یاد کر عرشوں کے سوشیوں میں تجھے یاد کروں گا اس کو اللہ یاد کرے اس کو سارا جہان بھولا بھولا دے کونسی ایسی بات ہے رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامانِ مصطفی سارا جہان اس کو بھولا دے لیکن اس نے رب کو نہیں بھولایا ہر پل میں اللہ کو یاد رکھ اللہ کہتے ہیں یہ میرا بند ہے یہ میرا بند ہے اس نے مجھے یاد رکھ میں نے واقعہ جی سنایا تھا کہ جیوے صادق ہاں جیوے 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 صدا جیوے صادق بس ہر وقت وہ صادق کو کہتا تھا جیوے صادق کسی نے کہا جیوے خوش آمد کرتا ہے پھر صادق تو صادق تھا وہ اس نے سٹک سے وہ اس کو مارا اتنا مارا اتنا مارا بےخوش کر دیا اٹھا کے لے گئے اور جب ہوش آئے تو کہہ جیوے صادق انہیں جاسوسی کروائی دیکھو آپ کیا کہتا ہے انہیں کہے وہ ہی کہتا ہے جو پہلے کہتا تھا انہیں کہا نا پھر سچا ہے اتنا مارا اتنا مارا بےخوش ہو گیا نیل پڑ گئے اور تھا تو وہ گڑھا جو کہتا تھا نا جیوے صادق اس کو پوسا مالا کہتے تھے تھا تو گڑھا اور ادھر صادق جو ہے وہ جلالی تھا بادشاہ تھا نواب تھا اتنا جلالی تھا کہ اپنے اپنی پنڈلی میں ہر وقت اپنی چھڑی غصے میں آتا تھا تو تو مارتا رہتا تھا اس کی پنڈلی کل ہی ہو گئی تھی وہ چھڑی سٹک ہوتی تھی نا جیسے جرنیلوں کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے ایسے نواب کے ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی ہر وقت تو وہ اپنی سٹک اپنی پنڈلی میں مارتا رہتا تھا غصے میں جب آتا تھا جلال میں اور پھر اس کے سامنے جو آتا تھا رگڑا جاتا تھا اس نے کہا پھر ہوش میں آیا اور پھر کئی مہینے کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوا جب پھر چلے پھر گئے جیوے صادق یہ ہے عدائیں جو میرے اللہ کو کہتی ہیں اور رحمت کو عرشوں پہ تڑپا دیتی ہیں رحمت خود وجدان آ جاتا ہے کہ میرے یہ بندہ ہے جو کسی پل مجھے یاد کرتا ہے نہیں ہر پل مجھے یاد کرتا ہے کسی پل یاد نہیں کس پل ہر پل یاد کرتا ہے یہ اہدن السراط المستقیم ہے جس کو یہ مل گیا نا سمجل و سیدھی رہوں پہ ہے اس نے اللہ کو صدا یاد رکھا یہ ہے یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو اجازت ہے اس کی سب کو اجازت ہے انوکھا وظیفہ ہے تعداد اس کی وہی ہے پاگل ہو جا جتنی زیادہ پڑھ ہزاروں لاکھوں پڑھ اس کی تعداد یہی ہے یقین کے ساتھ کر اللہ کی محبت تیری جھولی میں آئے گی تیری دل میں آئے گی اور تجھے ملے گی رب کی مدد کو آنکھوں سے دیکھے گا یقین جانی ہے اللہ ایسا کریم ہے کہ تھوڑی سی محنت پہ زیادہ دے دیتا ہے دے دیتا ہے اور تھوڑی سی محنت پہ زیادہ دیتا ہے اور دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے آپ سوچ نہیں سکتا تو اللہ کو آج میں نے دو چیزیں آپ کو عرض کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نماز میں میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں بات ختم کر رہا ہوں پچھلے دفعہ بھی درس پونے تین گھنٹے پہ چلا گیا تھا آج چاہتا ہوں کہ دو گھنٹے تک رہے دو گھنٹے ہوتا ہوں نہیں ہوگئے ہوگئے ہیں دو گھنٹے ہوگئے ہیں میں چاہتا ہوں دو گھنٹے سے زیادہ نہ ہو دو گھنٹے بھی بڑے ہیں لہوریوں کے لئے مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہنے لگا پا جی تین تین گھنٹے یادہ شو بیکھے ہیں تسی کی ہے شو بیکھانتے ہیں کہنے لگے آپ جب کہتے ہیں تھک گئے ہو کہنے لگے سانو شو یاد آجانے کہنے لگے ہم نے وہ دور دیکھے ہیں اب آپ دو گھنٹے ہمیں فارق کر دیتے ہیں کہنے لگے پھر ادھر لہوری کہتے ہیں تھوڑا کھلا کے کہتے ہیں دکار دے مجھے دکار کیسے آئے ایک البیلہ بندہ تھا وہ ایسے مجھ سے باتیں کرنے لگا تو میں نے ایک تو میں نے عرش کیا کہ صورت فاتحہ اور ایک بات میں نے شروع سے عرش کی ہے ہدایت کی اہدن السراط المستقین تو جب بھی صورت فاتحہ پہ ہو اس پہ ہماری توجہ ہو کہ مولا بس تو اہدن السراط المستقین ہماری اس پہ توجہ ہو ایک بات تو یہ عرش ہے اور دوسری میں نے یہ عرش کی ہے کہ اپنی ہر نماز کے اندر صورت فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس کو دھیان اور توجہ سے پھر وہی بات دورا رہا ہوں کریں اور دوسری عرش کی ہے یا رب موسیٰ یا رب کریں اس کے کچھ کمالات میں نے مختصر سے فائدے بتائے ہیں اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں بڑے عجیب کمالات ہیں بڑے عجیب اس کی تاثیر ہیں اور تیسری جو میں نے آپ کی خدمت میں آج کے درس میں عرض کیا ہے ہر پل اللہ کو یاد ہر پل ہر پل اللہ کو یاد کرنا دل میں وقوف قلبی کہتے ہیں اسے کہ دل میں ہر لمحے اللہ کی یاد ہو بس ہر پل اللہ کی یاد ہو یہ صوفیہ کرام کی ایک عظیم استعلاح ہے اور جس کے اندر یہ چیز آ جائے نا تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدہ رہے یہ ولایت کی نشانی ہے اللہ کے ولی پیشہ بھی کرتے ہیں ابتجارت بھی کرتے ہیں دکانداریاں بھی کرتے ہیں ذیمہ داریاں بھی کرتے ہیں بڑے بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں ولی لیکن سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدہ رہے اور ولایت ملنے کے لئے نا ولایت ملنے کے لئے آج میں صبح نماز فجر کے بعد نہیں کل آج تو کہیں تھے کل نماز فجر کے بعد نا میں اپنی آخری چط پہ کچھ سانس کی مشکیں کر رہا تھا ایک دم دیکھا میں نے کہا سفیدہ ہو رہا ہو رہا ہو رہا پھر اچھانا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا بچہ جوان ہوتا ہے پتہ تو نہیں چلتا اور بڑا ہوتے تو بڑا ہوئے کیا پتہ میں نہیں چلتا اور اس طرح سفیدہ ہو رہا پتہ نہیں چلتا اندھیرہ ہٹ رہا سفیدی آ رہی بلکل ایسے ہی دل کے اندر روحانیت اور نورانیت جب آتی ہے پتہ نہیں چلتا لیکن ہو جاتی ہے ایک سام مجھ سے کہنے لگے میں رات کو دیر سے آتا تھا صبح صبح جلدی چلا جاتا تھا چھامی آمی چھامی جامی تتہ بوجن بھر بھر کامی ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی چھامی آمی چھامی جامی یعنی صبح اللہ صبح جانا چھاؤں ہوگی نا اور شام کو چھاؤں یعنی سورج دیکھا ہی نہیں چھامی آمی چھامی جامی پھر کیا ملے گا تتہ بوجن بھر بھر کامی بوجن جو ہے تتہ بہترین فریش کھانا تجھے تھنڈا کھانا نہیں ملے گا باسی پھر بیٹا ترہ دسترخان لا جواب ہوگا چھامی آمی چھامی جامی تتہ بوجن بھر بھر کامی اے لگے میں رات کو آتا تھا صبح صبح پھر رات کو ایک دن میری اممہ ایسے دیکھا نا تو کہنے لگے ہمارے ہاں عید کی چھٹی بھی نہیں ہوتی ان کے ہاں عید کی چھٹی نہیں ہے دکان ان کے پارس کی دکان ہے ان کے ہاں عید کی چھٹی کا کانسیکٹ نہیں ہے تو کہنے لگے ایک دور پتنی کیا ہوا میری اممہ نے مجھے دیکھا کہنے لگے ہاں پتر تیری تو محصی لے آئی ہے تیری تو اب مجھے بھی نکل رہی ہے اممہ نے مجھے دیکھا تو یہ بیٹا جوان جو ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا اس کی مجھے نکل آتی ہیں یہ بالک ہو جاتا ہے اس طرح جب اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کا تعلق ملتا ہے کملی والے کے ساتھ عشق ملتا ہے مدینے والے کے ساتھ تعلق ملتا ہے اور مدینے والے کا عشق ملتا ہے اولیاء اہلِ بیعت کی محبت ملتی ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا لیکن ملتی ان راہوں سے ہے ملتی ان طریقوں سے ہے جو میں نے عرض کیا ہے ہر پل ہر سانس اللہ جل شانہو کے ساتھ ایسی لو آہٹ لگتی چلی جائے ایسے راہیں ملتی چلی جائیں ایسے تاریں لگتی چلی جائیں روز کا کام ہے میں نے تین دن کام کیا اور کیا خلوص سے میں نے کہا دیکھو وہ ہوتا یہ کھاتا یہ پیتا اس طرح ہوتا واہ ایک ہرن سامنے سے گزرا میں نے کہا سبحان اللہ دیکھو کیسے چوڑی مارتے وہ گزرا وہ ہوتا تو اس کو ہرن دکھاتے ایک دبعہ ہرن کھڑا تھا بچے کے ساتھ چھوٹا سو چھوٹا اممہ کے ساتھ کھڑا تھا میں نے کہا کھڑا ہوا ہے انہوں نے پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں مندوق نہیں ہے یہ شکاری نہیں ہیں یہ دعائیں دینے والے اللہ جذبے منتقل کر دیتا ہے جذبے منتقل کر دیتا ہے تین دن میں نے صرف اس کی چلو خوشامت ہی کی تو اس کے دل میں کیسی محبت آگئی آپ تین دن اللہ کے ساتھ ایسی محبت کر کے دیکھیں تو صحیح فرشتے اللہ جللہ شانوں سے حرز کریں گے مولا دن راب تو آپ کو یاد کرتا ہے آپ کھانا دیتے ہیں لوگ کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں یہ آپ کی نمت سمجھ کے کھاتا ہے یہ کہتے ہیں اللہ پانی آپ نے دیا جوتا آپ نے دیا اٹھنا آپ نے دیا بیٹھنا تو مولا اس بندے کے ساتھ کوئی شفقت فرمائی جائے اور فرشتے حدیث کی کتابوں میں میں نے پڑھا فرشتوں کی سفارش اللہ کے ہاں قابل ایک قبول ہوتی ہے اللہ اس بندے پر بہت توجہ فرماتے ہیں تھیان فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کسی مستر کی دعا ہے توجہ فرمائے تو آج کا سبق مشکل ہے یہ آسان ہے اچھا تصویح آنے کے سبق مشکل تو نہیں ہوتے مگر مچ کے پتے لے آؤ منسخہ بتاتا ہوں نہ میں آپ کو مگر مچ کے پتے لے آؤ اور شیر کی موچھیں لے آؤ اور شیر کے کان میں سے میل لے آؤ ایک بندہ مجھے کہل لگا کان میں سے میل لے آؤ یا کریم شیر کے کان میں سے میل کون نکالے گا رہیسی کوئی ناممکن چیزیں نہیں عرض کرتا میں میں صبح کل فون کر رہا تھا انڈیا میں دلی میں تو مجھے کہنے لگے ہمارے دلی کا پالنپور کا ائرپورٹ ہے تو مجھے کہنے لگے آپ کے ہمارے دلی میں بہت لوگ درس سنتے ہیں پھر کہنے لگے انہیں یہ بابا جی ساتھ بیٹھیں انہیں ایک چیز بتا دیں انہوں نے آپ کے درس سے سنی تھی یہ چیز تو قدرتی آپ کا فون آ گیا تو میں نے خیر ان کو بتایا کہنے لگا میں اوروں کو میں نے کہنا اوروں کو نہ بتانا بس بھی تنا کافی ہے ان کو کہنا سب کچھ نیٹ پہ ہے پوری دنیا پورا ورڈ ایک سو سنتالیس ملک تو اللہ کے عام نام کی برکت سے ہماری نیٹ پہ آتے ہیں ایک سو سنتالیس ملک تو تھوڑے ہیں ملک ملک ورڈ آتا ہے ٹوٹکے ہیں چھوٹے موٹے مخلوق کو فیدہ ہوتا ہے تو آتا ہے مخلوق کو نفع ہوتا ہے تو آتا ہے مخلوق کو کو کچھ ملتا ہے تو پھر واپس پلٹتے ہیں آتے ہیں بار بار ویب سائٹ کو کلک کرتے ہیں اس پہ ویجٹ کرتے ہیں کہ میں نے دوستو یہ چیزیں کوشش کرتا ہوں اللہ والو کہ ناکام چیزیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو کسی کے بس میں نہ ہو اور ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں آز کروں جو آپ کو بے بس نہ کر دیں آپ کے بس میں ہو تو آج کی چیزیں پر کوئی بے بس والی ہیں یا بس والی ہیں بس والی ہیں نا اس لئے کیا تم بس پہ بیٹھ کے آیا کرو گاڑی نہ رہے موٹ سائگل پہ نہ کرو بس پہ بیٹھ کے آیا کرو بادشاہ نے بس چلا دی ہے چھت پہ تو اس بادشاہ کی بس پہ آیا کرو ٹھیک ہے نا ہر چیز بس میں ہے نا ہر چیز بس میں ہے کوئی بے بس نہیں ہے انشاءاللہ اس میں خیر ہو کچھ اعلانات ہیں ان پہ توجہ خرمائیں درود محل روحانی منزل اور دارت توبہ اور تصویخانہ دیکھیں اعلانات کے دوران ذکر خاص تقسیم نہ کیا کریں خاص طور پہ عورتوں کے ہاں کوہرام بچ جاتا ہے نہ کیا کریں درود محل روحانی منزل دارت توبہ اور تصویخانہ میں ہمیں ضرورت ہے چندے کی اور ہمارا چندہ تورکہ نماز نفل حاجت کے روزے آمال اللہ تو ان کی ضرورتیں قیامت تک پوری فرمائیں اللہ کسی کا محتاج نہ بنا اللہ کسی کا بھکاری نہ بنا اللہ دردر کا منگتہ نہ بنا اپنے دردر کا منگتہ بنا مانگا کریں اللہ والو مانگا کرو میری آپ سے منت ہے درخواست ہے مانگا کریں مانگا کریں اور یہ بھی مانگا کریں میری موت کے بعد ان دروں کو کھولے رکھ اور یہ تصویخانے آباد رہیں اور یہ شاد رہیں بعض اوقات بندہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے سب فضائیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ سے مانگا کریں اللہ قبول فرمالے جب قبول کر لیتا ہے نا پھر انتظام غیب سے خود کرتا ہے اس لئے میں اکثر دعاوں میں کہتا ہوں اللہ اہل لوگوں کو متوجہ فرما کہ قیامت تک اہل لوگوں یا تصویخانے یا نظام چلتے رہے ہیں اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ قبول فرما اپنے تروحانی اور طبی تجربات اور مشہدات فیس بک انٹرنیٹ ای میل اور خط کے ذریعے ضرور لکھا کریں اور درس کے بعد اوپر مجالے سے مجذوبی میں ضرور بتایا کریں تصویخانے میں زاکرین کی جماعت چند دن چند ہفتے اور چند مہینے کے لئے اس میں وقت اپنا دیا کریں ذکر مراقبہ خدمت کے لئے اور یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفت حدیہ بکشیش ہرگز نہ دیں آپس میں رشتے ناتے معاملات اگر کریں تو اپنی سوادید پہ گاڑیاں موٹسیکل کی پارکنگ والوں کے ساتھ تاون کریں اور ان کی رقم ہمیں نہیں جاتی وہ اپنے خود لیتے ہیں ان کو بعض لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اس دن وہ ہمارے پڑوس میں ہیں ان کا گریبان پکڑ کے چلے گئے وہ ہمارے چوکی دار بیٹھتے ہیں سفید داری والے شریف آدمی ہیں میں نے کہا اس گاڑی کا نمبر بتا وہ نمبر نہیں بتاتا کہنے لگے جی بس میں تو غریب آدمی ہوں اس کا گریبان پکڑا تم سوسائٹی میں گاڑی نہ لاؤ اللہ کے بندے ہمارے پڑوسی ہیں تکلیف ہوتی ہے منت ہے آپ کی کتنے شاپنگ پلازے ایسے ہیں گاڑیاں کہاں کڑی کرتے ہیں ہیں دور شاپنگ میں اب تو وہاں خطرے کے درس ہے آپ تو ایسی دور گاڑیاں کڑی کرتے ہیں اور کہاں دور گاڑیاں کڑی کر کے کہتے ہیں درس بھی سنیں داری گاڑی بھی دگوت میں پڑی ہو ایسا تو نہ کر شجرہ طیبہ اور منتخبہ عدیث ضرور پڑھا کریں فالو ابکری کا میسج اس کو عام کریں مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اپنی مرضی کا لیٹریچر وظیفے تقسیم نہ کریں ابکری رسالے کی انگلیش کے سسلے میں ہمارے ساتھ تعامن فرمائیں غضو کرنے کے لئے اپنی جوتے ہی استعمال کریں خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں بیعت ہونے والی خواتین اپنا نام دیں کر کارڈ لے لیں گلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں اور خواتین وضو خانے کی چوکیاں سیڑھیوں پہ راستے میں نہ بیٹھیں بچے ساتھ نہ لائیں بہت زیادہ شور ہوتا ہے آپ سے بار بار درخواست کی جاتی ہے اور راستے میں اکثر خواتین بیٹھ جاتی ہیں سیڑھیوں میں بیٹھ جاتی ہیں کرسی لے کے بیٹھ جاتی ہیں بڑی بڑی کرسیاں لاتی ہیں درخواست ہے راستوں میں نہ بیٹھیں ایسی جگہوں پہ نہ بیٹھیں جہاں لوگ بیٹھیں ہیں بعض وقت دیر سے آنے والی خواتین وہیں بیٹھ جاتی ہیں ایسا نہ کریں جمعینات کو یہاں خدمت کے لیے مرد حضرات اپنا نام دیا کریں اور اب یہ ایک جماعت ہوگی اس کے بعد بالائی منزل پہ دوسری جماعت ہوگی تمام اخراد یا حفیظ و یا سلام ایک تسبیح یا کمز کم گیارہ دفع یہاں کے سارے نظام کو نیت کر کے ضرور پڑھا کریں حفاظت کفایت کفالت برکت اور رحمت کی نیت کر کے فیس بک پر آمال خود نہ بتائیں جو آمال مانگتے ہیں ان کو آمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کریں مانگنے والے مرد اور خواتین کی حوصلہ حفظائی نہ کریں گلی میں بعض خواتین کھڑی ہوتی ہیں مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایسی ترطیب نہ کریں بڑی عمر اور ریٹائر لوگ اپنی خدمت زندگی تصویح خانے کے لیے وقت کریں اسلام اور سائنس سنت اور سائنس کے موضوع پہ جہاں کہیں میٹیریل ملے ہمیں ضرور بھیجیں درس کے میمری کار ضرور پھیلائیں مخلوق کو فیدہ ہوتا ہے ویب سائٹ کا کام بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے اس کام میں معاملت کے لیے اس شعبے سے تعلق رفنے والے افراد ہم سے رابطہ کریں اور اپنا نام ضرور دیں اب تک بہت تھوڑے لوگوں کے نام آئے ہیں ہمیں اپنا نام دیں اور رابطہ کریں بعض لوگ مجالے سے مجلوبے میں بیٹھے رہتے ہیں کھانا ختم ہو جاتا ہے تو پھر جا کے کھانا مانگتے ہیں ایسا نہ کریں اللہ جللہ شانو ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے لفظوں اور لہجے کی غلطی کو معاف فرمائے سبحان اللہ بھی ہم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام لائلہ الاولین لائلہ اللہ الحليم الكریم لائلہ اللہ الحليم الكریم یا حليم و یا کریم یا علی و یا عظیم یا حلیم و یا کریم یا علی و یا عظیم کرم کی بارش کر دے ایمان کی بارش کر دے ہدایت کی بارش کر دے کامل ایمان اتا فرما کامل اخلاس اتا فرما کامل اخلاق اتا فرما کامل برکت و رعفیت اتا فرما کامل برکت و رعفیت اتا فرما اللہ قوموں کی تقدیریں بدل دے قوموں کے رخ بدل دے مزاجوں کے رخ بدل دے طبیعتوں کے رخ بدل دے سوچوں کے رخ بدل دے رواجوں کے رخ بدل دے دن کی تنہائیوں کے اور رات کی تاریکیوں کے رخ بدل دے اے لطو سارے کے سارے عالم کے رخ کو بدل دے اے تو بدل دے مولا ہمارے دل کے دنیا بدل دے ہمارے چاہت کے دنیا بدل دے ہماری سوچوں کے دنیا بدل دے اپنے حبیب کی غلامی میں بدل دے کملی والے کے غلامی میں بدل دے مدینے والے کے غلامی میں بدل دے مدینے والے کے عشق میں بدل دے اپنے نام کی برکتیں عطا فرما اپنے نام کی برکتیں عطا فرما اپنے نام کا تعلق عطا فرما اپنے نام کی لذتیں عطا فرما اپنے نام کا سرور عطا فرما درود سے محبت دے دے کلمے سے محبت دے دے قرآن سے محبت دے دے ایمان سے محبت دے دے اے اللہ ہمارے معاملات کو صحیح کر دے ہماری زبان کو سچائی سے آشنائی دے دے ہمارے دل کو کینے سے پاک کر دے حسد سے پاک کر دے حسد سے پاک کر دے اللہ ہمارے من کو خیرخواہی دے دے اپنوں کے لیے بھی خیرخواہی دے دے غیروں کے لیے بھی خیرخواہی دے دے اللہ یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے خیرخواہی دے دے سکھوں ہندوں کے لیے خیرخواہی دے دے سارے عالم کے لیے خیرخواہی دے دے اللہ رحمت بھیج دے ہمارے اوپر کرم کر دے ہمارے اوپر ہماری چھامنیوں پہ رحمت بھیج دے ایوانوں پہ رحمت بھیج دے کچاریوں پہ رحمت بھیج دے عدالتوں پہ رحمت بھیج دے ہمارے بازاروں اور گلیوں پہ رحمت بھیج دے ہماری فصلوں پہ رحمت بھیج دے ہماری فیکٹیوں ملوں پہ رحمت بھیج دے اے اللہ ہمارے گھر گھر کو رحمت میں لپیڑ دیں اللہ تیری رحمت آئے گی انصاف آئے گا تیری رحمت آئے گی خوشحالیاں آئیں گی تیری رحمت آئی گے ایمان آئے گا تیری رحمت آئی گی تیرا وجود دل کے اندر کی رگ رگ میں رچ بس جائے گا تیری رحمت آئی گے تو کام ہو جائیں گے بس تیری رحمت کا ایک قطرہ سارے عالم کے لئے کافی ہے مولا ہمارے دلوں کے کھیتیوں کو آبیاری عطا فرما اپنی رحمت سے آئے اللہ آبیاری عطا فرما اپنی رحمت سے فضل کے دروازے کھول چین کے دروازے کھول آفیت کے دروازے کھول اللہ جن کو راتوں کو نین نہیں آتی انہیں نین دے دے جن کو ہیپیٹیٹس سے ختم کر دے جو دل گھٹنوں کے مرض میں مبتلا ہیں ٹھیک کر دے جو کمر جوڑوں میں مبتلا ہیں ٹھیک کر دے جسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں درست کر دے یا اللہ جن کو جوانی ستائے ان کی جوانی میں تحمل دے جن کو بڑھا با آجز کرے ان کو قوتیں دے اللہ جن کی جوان بیٹیوں نے ان کو اے اللہ ان کے سرو پہ بوجھ ہیں شادیوں کا ان کے حلقہ کر دے اللہ جن کے گھروں پہ رحمت اور کرم تھوڑی ہے اور زیادہ کر دے اور جن کے گھروں میں نہیں ہے اور بھیج دے مولا بیماروں کو شفاہ دے دے کرزداروں کے کرزیں دور کر دے بیچاروں کی بیچارگیاں دور کر دے آجزوں کی آجزیاں دور کر دے یا کریم بے قسم کی بکسی دور کر دے اللہ تو کرے گا اور تو کر رہا تو کر سکتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا آیا ہے تو اب بھی کرے گا تو ہی کرے گا اور تو ہی کرے گا اب بھی کر دے اپنی رحمت کے صدقے اپنے فضل کے صدقے اپنے پاک نام کے صدقے ہماری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے ہماری مشکلیں حل کر دے ہماری بیچارگیوں پہ اے اللہ ہماری بیچارگیوں پہ شفقت فرما خصوصی شفقت فرما ہماری بیچارگیوں پہ خصوصی شفقت فرما اللہ ہم آجز ہیں بے بس ہیں تو بے پس نہیں مولا تو بے بس نہیں تو ہماری حفاظت فرما تو ہماری کفایت فرما تو ہماری کفالت فرما تو ہماری مدد فرما تو ہماری مدد فرما دل کی دنیا بدل دے مولا ہمارے مند کی دنیا بدل دے ہماری تنہائیاں بدل دے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما تصمیخانے کو قیامت تک آباد اشارت کر دے اہل لوگوں کو متوجہ فرما اور قبول فرما قبول فرما اور قبول فرما قبولیت کا اے اللہ نظام چلا دے آفیت کا نظام چلا دے اور برکت کا نظام چلا دے اللہ یا آمین کہنے والے کسی کی آمین کو رد نہ فرما اگر اس کی آمین قابل ہے کہ قبول نہ ہو اگر قریب تیرے یا اس معفل میں ایسا ہے جس کو تو قبول کر لے اس کی وجہ سے اس کی بھی قبول کر لے الہی کسی کو یہاں سے خالی نہ بھی دور پرے سے لوگ یہاں مولا رات کی تاریخی میں واپس جاتے ہیں اگر خالی چلے گئے تیرے سخی سے در سے خالی جائیں نہ مولا ہر آنے والے کو بھر دے ہر آنے والے کو دے دے اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر دے گھروں کے ایلہ پریشانیاں دور کر دے کرزیں معاف کر دے اور عطا فرما دے الہی بیماریاں دور کر دے گھروں کی جھگڑے اور الجنوں کو ختم فرما بندشوں کو توڑ دے جادو جنات کو ختم کر دے اللہ جنات کو ایمان ہدایت دے دے میرا مولا ہمارے گھر گھر کو چین دے دردر کو چین دے بستی بستی کو چین دے اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما حکمرانوں کی حفاظت فرما غلام و آقاؤں کی حفاظت فرما غریب و امیروں کی حفاظت فرما اے اللہ فوجوں کی حفاظت فرما ہمارے اے اللہ پہرداروں کی حفاظت فرما اے اللہ مولا تو کر دے اپنی رحمت اور کرم اور فضل غیب کے خزانے سے ساری ضرورتیں پوری فرما یہاں نے والا کوئی شخص خالی نہ جائے اپنے در سے اے اللہ ان کو ہرہ بھرہ کر دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے نستغفر کما نطوبو الیک نستغفر کما نطوبو الیک نستغفر کما نطوبو الیک وصل اللہ علی النبی الكریم وصل اللہ علی النبی الكریم وعلی آلہی وصحبہی و اہل بیتہی اجمعین آمین برحمتکا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو بھی مقامِ ولایت ملا ہے انسانیت کی خدمت سے ملا ہے لفظِ انسانیت کہہ رہا ہوں میں وہ سرمان نہیں کہہ رہا اللہ کے ہاں انسانیت کی بڑی قیمت ہے انسانیت انسان جس رنگ کا ہو جس نسل کا ہو جس ربان کا ہو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہے اور اپنے بندوں کی خدمت بہت پسند ہے جو بندوں کی خدمت کرتا ہے میرا اللہ اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں اس کی طرح اس کو ٹارگٹ بنا لیے چاہے ہو جس شعبے کی خدمت ہو اور سب سے بہترین خدمت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملنے والی راہیں دکھانا اللہ سے ملنے والی راہیں دکھانا سب سے بڑی خدمت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اہل بیعت کے شہزادے ہیں ایک دفعہ تشریف فرماتے جو بھی آتا تھا ہوں سے استغفار بتاتے تھے جو بھی آتا تھا کوئی بےولاد آیا تو استغفار بتایا جس کے روجی نہیں استغفار بتایا جس کے روٹی نہیں استغفار بتایا جس کا گھر نہیں سنت نہیں جو بھی نہیں استغفار بتایا استغفار بتایا کیسے نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں بتا رہے اس کی دلیل فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ استقبار کرو کہ ہمارے لئے دروازے کھونے ایک درہا کیسے نے پوچھا آپ کا سب سے پسندیدہ مشکلہ کیا ہے اولی بیعت کی جماعت بیٹھے تھی صحابہ کی اولیاء کی تابعین کی اور میں بہترین مشکلہ یہ ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا ہو اور وہ میری پاس آئیں اور مجھے کوئی آکے آپ نے مشکل بتائے اور اگر میری جیم میں ہے تو میں اس کی ضرورت پلی کر دوں اور اگر میری جیم میں نہیں ہے تو کسی ضرورت مند کے پاس پھیج دوں اور فرمایا اس سے بھی زیادہ مجھے پسندیدہ یہ ہے کہ میں اس کی ضرورت اللہ کے خزانوں سے پلی کراؤں تو پوچھا اللہ کے خزانوں سے مراد کیا ہے تو فرمایا اللہ کے خزانوں سے مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسے آمال بتاؤں جس سے اس کی ضرورتیں پل ہو جائیں اللہ کے ہام پہ سندیدہ شخص ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ایسے آمال بتائیں جس سے مخلوق کی ضرورتیں پلی کر جائیں دردر کے غلامی سے ہٹھ کے ایک در کے غلامی پہ آجا آپ حضرات تک جو آمال پہنچے پھر ان کو آپ آزمائے پھر اس کے خوائد کمالات برکات دیکھیں اس کو کبھی بھولے نہیں اس پہ توجہ کریں اور ان آمال پہ اپنی توجہ اور اتحان بڑھائیں اور یقین اور اعتماد بڑھائیں اور بتانے بھی صحیح شرمائیں نہیں کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا اس عمل سے یہ نفع ہوا اور اس عمل کی یہ تاثیر ملے یقین ہوا اور بتانے میں بھی یقین ہوا اور بتا کے سعادت سنجھ کہ اللہ میری بول اب یہ بھی بات یہ بات کر رہا ہوں یہ لائف جا رہی ہے میرا درس پہ لائف جا رہا یہ بھی لائف پورا ورڈ سن رہا میرے بول کیا پتا کسی کے دکھ دور کرنے کا ذریعہ کسی کے غم دور کرنے کا ذریعہ کسی کے مشکل دور کرنے کا ذریعہ بن جا میرے بول تو کون بتائے گا ایک آپ بتائیں گے کہ مجھے کس عمل سے کیا فائدہ پہنچ آپ بتائیں گے اور بتائیں گے اور کون بتائیں گا سعادت سمجھ کی بتائیں ہاں جی آپ بھی بتائیں گے تین ہو گئے اور اور بتائیں گے کبھی بھی جھچکے نہیں تھوڑا سا نفع ملا جس عمل اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ ہم کسی تک خیر پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں ہم کسی تک آسانیہ پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں اور کون بتائیں گے آپ بتائیں گے مائک اگر دیکھیں اچھا جی آپ بھی بتائیں گے مائک ایسے پکڑی گا پہلے مجھے دیکھ لیجئے گا آپ دوچھے دفعہ دیکھ لیجئے گا مائک ایسے پکڑی گا جیسے میں نے پکڑا ہوا ہے سلام علیکم میرا نام اچھا کے مند میں 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 کراچی سے آیا ہوں یہاں پندرہ دن کے لیے ذکر کے لیے آیا تھا میرے اپنے کچھ ذاتی مشاہدات ہیں وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں پہلا تو یہ کہ میرے میسیج نے اکری سالے میں علم اللہ اوٹی کا جو وظیفہ ہے قلمہ کا جو سترہ دار مرتبہ کا ایک ہوا ہے میری مکڑی کیلئے نہیں تھی پہنے دو سال سے میں بے روزگار تھا اور ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا میری میسیج نے اور میں نے تو الحمدللہ آٹھ نساب نگال لے ہی نہیں تھے کہ مجھے روزگار مل گیا اللہ کا کرم ہوا مجھے روزگار ملا دوسرا جو ہے وہ میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بکڑا ایبولزا کے دوسرے دن اور ساگل والے نے ہیٹ کیا تھا میرا ابھی بھی فریکچر ہے میں نے آپ کا درس کراچی میں سنا تھا سترہ جنری کو اس میں آپ نے وضو کے تین گونڈ کا ذکر کیا تھا اور چوتھا گونڈ گرا کے اس جگہ پہ مسلنے کے لئے میری ٹانگ میں اور پاؤں میں شدید در تھا میں سجدہ نہیں کر باتا تھا دھائی تین مہینے سے میں کوشی پر نماز پڑھا تھا ایکیس جنوری کو میں نے یہ وضیفہ اسٹارڈ کیا الحمدللہ چار فبری کو رات کو تجود کے وقت میں نے نماز تجود اسٹارڈ کی اور سجدے میں چلا گیا اور اس کے بعد میں سجدہ کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں تیسرا عمل ہے جو میرے میسیس کا تھا میری میسیس کو فچولہ تھا پیٹ میں شدید تکلیف ہو گئی دی تو اتنے حالت بھوری ہو گئی کہ بلیڈنگ کی وجہ سے وہ تکلیفاً نیڈال ہو گئی دی میں نے ان کو کہا کہ چلیں آسپٹل ایڈمیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے پڑھا ہوا تھا سترہ وضائف میں آپ سے تم کا اور ازان کا عمل بولا وہ پڑھو اور میں نے بسم اللہ کر کے وہ پڑھنا شروع کر دیا اور پہلے تو گھنٹے گھنٹے میں پڑھتا رہا چھ ساتھ آر بڑھتا پھر ہر نماز کے بعد ہر نماز سے پہلے ان کو کرتا رہا اللہ کا کرم ہوا کہ دوسرے تیسے دن وہ تکلیف کم ہوتی گئی اور الحمدلہ دو ہفتے میں ان کو افاقہ ہو گیا اب وہ کوئی تکلیف نہیں ہے بزاک اللہ خیر اب اور بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں ابھی میں اپنے اوپر یہ کر رہا ہوں میرا ابھی فریکچر کمپلیٹ نہیں ہوا ہے میرا بازو ابھی ملٹی پر فریکچر ہے ایک اور ہے آپ کا مشاہدہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں تین ہوگی نا صرف تین سے زیادہ ہیں علامہ اللہ ہوتی ہے ایک ابھی چلنا ہے میرا یہ بازو کا میں وزو کے ساتھ کر رہا ہوں چیک اور وہ بتا ہوں اب بعد میں سے اور بتائیں اسلام علیکم میرا نام تاکیر حیدر ہے حضرت جی نے ایک مرتبہ درست میں شاہد فرمایا تھا لاہوتی وزو کے متعلق اسے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کا سرور لطف اور اس کی روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ لاہوتی وزو کریں لاہوتی وزو اس طریقے پر ہوتا ہے کہ جیسے آپ پہلے کلی کریں ناک میں پانے ڈالیں یا مو دھویں بازو دھویں تو جب بھی آپ اپنے جسم کا وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ دھویں تو آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ یہ ایک جو ہے روحانی پانی ہے جس کی برکت سے میرے گناہ جو ہیں وہ دھن رہے ہیں اس کی برکت سے آپ کو اتنا زیادہ عدد میں سرور اور لطف آئے گا کہ آپ آپ خوش ہو جائیں گے ایک مرتبہ حضرت جی نے ایک اور عمل ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ دعا مانگیں تو ان لہجوں میں دعا مانگیں جو لہجے قبول ہوتے ہیں یہ قبول لہجے وہ ہیں جو ہم ذکر خاص کا ورد کرتے ہیں اس کے متعلق میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اگر میرے من میں کوئی بات ہوتی ہے میری چاہت ہوتی ہے تو میں جب یہ ذکر کر رہا ہوتا ہوں تو اس کا تصور کر لیتا ہوں اللہ کریم جو ہے وہ اپنی شانے کریمی کے صدقے میرے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے ایک اور مشاہدہ ہے حضرت جی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ سونے لگے تو اپنے دل کا ڈھکن کھول کے اللہ کا نام اسم جو ہے وہ اپنے دل کے اندر لے جائیں اور ڈھکن بند کر کر سو جائیں جب آپ وہ ساری رات آپ کے دل کے اندر رہے گا اس سے روحانیت ملتی رہے گی میری فجر کے نماز اکثر قضاء ہو جاتی تھی میں قضاء پڑھتا تھا لیکن اس عمل کی برکت سے اتنی روحانیت ہے کہ فجر کی ازان ہونے سے قبل جو ہے وہ اللہ پاک نیند سے بیدار کر دیتا ہے چاہے آپ جتنے مرد تھکے ہوں یا مرہوشی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں اللہ پاک جو ہے بیدار کرتا ہے اور آپ فجر کی نماز جو ہے احتنام سے پڑھ لیتے ہیں جزاک اللہ اسلام علیکم میرا نام شجاودین ہے لہور سے لینک ہے میرا میں پچھلے تقریبان ہٹ نو ماہ سے حضرت سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا تو ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی تو ہمارے گھر میرے بہنوئی کے دوست آئے انہوں نے بتایا کہ آپ کا جمعیرات والے دن یہاں پہ درست بھی ہوتا ہے مغریف سے عشاء تو تیسری جمعیرات میں آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے بہت سے معاملات جو میرے بگڑے ہوئے تھے وہ صدرنا شروع ہو گیا ہیں ابھی صرف جمعیرات پہ آنے سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد کیسر شفیق ہے تو میری پچھلے دنوں نے مجھے نائب صدر ملابا تھا اس کا ٹرانسفر ڈیسی صاحب نے کر دیا تو میں نے الحمدللہ والا عمل جو ہے اول آخر تین بار دروش شریف ایک بار الحمدللہ اور تین بار قلو اللہ پڑھ کے میں گیا ہوں جا کے میں نے ان کے بار بھوک ماری ہے تو انہوں نے فوراں جو ہے اس کے آرڈر کینسل کر دیئے اور بڑے مشہور ہیں کہ وہ بات جلدی کسی کی مانتے نہیں ہیں اور میں نے ایک کئی دفعہ ازمایا اگر کسی اپنے سے بڑے آفسر کے پاس جا بات منوانی ہو تو اول آخر تین بار دروش شریف ایک بار الحمدللہ اور تین بار قلو اللہ پڑھ دوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ کام جو بھی کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے اسلام علیکم میرے نام تارک جویر ہے تو میرے گھوٹنوں کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا تھا کبھی کبھی چلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا میرے لئے تو حضرت جی نے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد اول آخر تین دفعہ دروش شریف اور اکیس مرتبہ الملک القردوس السلام پڑھیں تو میں نے یہ عمل شروع کر دیا تو چند ہی دنوں کے بعد الحمدللہ کہ ایسے شفاہ ہوئی کہ ابھی تقریباً ایک سال ہو چکا ہے تو کبھی مجھے درد نہیں ہوئی اسلام علیکم میرے نام آفد علی ہے میں کجرہ مالے سے آیا ہوں تو میں خالصاً والدین کے لئے وظیفہ کر رہا تھا جو کہ جمعہ کے دن ہی مگرگ بھی نماز کے بعد کیا جاتا ہے مجھے تقریباً یہ کرتے ہوئے آٹھ سے نو سال ہو گئے ہیں دو رکعت نماز نفل کی ادا کرتا ہوں مگرگ بھی نماز کے بعد خالص جمعہ کے دن تو اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ صورت الفاتح کے بعد ایک دفعہ ایت القصر پڑھتا ہوں ایک دفعہ قلوحلا پڑھتا ہوں پانچ مرتبہ صورت الفلق اور پانچ مرتبہ صورت الناس پہلی رکعت میں بھی اسی طرح اور دوسری رکعت میں بھی یہی عمل درائے جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد پندرہ مرتبہ درود ابراہیمی کا درود ابراہیمی کی ترتیب ہے تو اللہ کا بہت گرم احسان اور شکر ہے ذات کا کہ جب بھی میں اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی والدین کے لئے خیر و آفرت کی دعا کرتا ہوں مجھے خود ہی اپنے مشہدات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفل کی بنیاد پر ان کو صحت و عیابی دیا ہے ذہنی سکون دیا ہے جسمانی طور پر بھی یہ فقہ ہوتا ہے تو یہ میرا ایک عمل ہے جو میں بتانا چاہتا تھا آپ کو تقریباً آٹھ نو سال ہوئے ہیں میں اس کی روٹین کرتا ہوں اس عمل کو پھر بتا دیجئے خاص جمعے کے دن ہیں مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز پوری کرنے کے بعد اسی جگہ پر دو رکعت نماز نفل کی ترتیب بنانی ہیں ترتیب یہ ہے کہ صورت الفاتح کے بعد ایک مرتبہ ایت القرصی ایک مرتبہ صورت الاخلاص پانچ مرتبہ صورت الفلق پانچ مرتبہ صورت الناس پہلی رکعت میں بھی یہی ترتیب ہے دوسری رکعت میں بھی یہی ترتیب ہے سلام پھیرنے کے بعد پندرہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے اس کے بعد اپنے والدین کے لئے خیر و آفد جو دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے مشاہدات آٹھ نو سال سے یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ السلام علیکم محترم جناب حکیم صاحب میرا نام راجے کیسے نواز ہیں رولپنڈی سٹر سے میرا تلہ کے آر لاور میں ستارہ سال ہوگی مجھے دو سال پہلے مجھے کسی بندی نہیں دیا تھا بلال بند سے دو ان مول فیزانی والا کتاب چاہ اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا اور اس پہ پتہ جو تھا وہ کریچی کا لکھا ہوا تھا میں نے بہت کوشش کی مجھے ملاقات ہو جائے مجھے یہ جگہ مل جائے یا کیسا ہے اس پھون نمبر پہ رابطہ کیا لیکن کبھی رابطہ نہ ہو سکا بلاثر میں اس کو کبھی کبھی پڑھتا تھا لیکن بے یقینی میں کبھی نہ پڑھیں ایک سال پہلے میرا ایکسیڈنڈ ہوئا ڈیفینس لور میں میں موٹر کار چیک کر رہا تھا مسجد چوک کے پاس جو پیچھے سے لڑکے نے کار ہٹ کی اور وہ میری لاب پیچڑ لاز فیکچر ہوگی اور اس کے بعد میں بیڈریس پر آگیا اور میں نے دو نوال خزانے پر نے شروع کیے مجھے نہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کریمی سے میرا ایک کام کار دیا کہ وہ فوری تو اگر میں ٹھیک ہو گیا اور پتا چلا کہ بڑی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے چھوٹی ہڈی ٹوٹی ہے گیٹے سے اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا میں تجسس میں رہا کہ میں کیسے ملاقات کروں لیکن یہ چھے ماہ پہلے میرے ابو جو ہیں ریٹارڈ ائر فورس سے انہوں نے کہا بیٹا آپ سے نظام چلی کتنی دور ہے میں نے کہا تھوڑی سے دور ہے میں کئی دفعہ گیا ہوں وہاں پاس سے نکنا ہوں مختصر بات کیجئے وہاں پہنہ یہ کیم صاحب کا کوئی ہے مجھے کسی نے رسالہ دیا ہے اس پر پتہ لکھا ہے آپ کھاں گیا ہے میں آیا میں نکلاش کیا پھر میں دس میں آیا مجھے بڑا سکون ملا اور اس وقت سے میں دس میں آ رہا ہوں اور وہاں پہ مجھے تین گونٹ والے پانی والا مجھے ایک عمل ملا یہ میری امبلی ایک ٹیڑی ہو گئی تھی وہ بالکل احمد اللہ صدی ہو گئی اس سے اور اب میں انشاءاللہ اس عمل کو روز ہی کرتا ہوں جزاک اللہ اور بتائیں کور بتائیں ہاں ج اپنے عمال کا نفع کون بتائے گا اللہ طرح شکر ہے تو انہیں میں نفع احمال دیا میں تری مخلوق کو بتاؤں گا مجھے رسالے میں اپری کے اندر آیا تھا ایک عمل قاف یا آئین سواد والا تو بے اہلیہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا کچھ دیلی دروازے وہاں سے نکلے تو سامنے لندے بزار میں چلے گئے وہاں کچھ بستے وغیرہ بچوں کے بیگز لیکھنے تھے تو اسی میں اہلیہ نے بھی ایک پرس دیکھا جو کہ لیدر کا بنا رہا تھا کافی فینسی تھا تو اس کی قیمت اس نے ایک اچھی دوسرے کہا جی چھ سو روپے بعد میں اسے کا آخری قیمت بار گیننگ کرنے کے بعد اس نے کہا جی پانچ سو سے کام نہیں تو ویلیہ نے کہا نہیں مہنگا ہے رہنے دیتے ہیں واپس آگے تو واپسی ویلیہ افسردہ ہوگی کہنے لگی بیگ اچھا تھا میں نے کہا آپ نے لینا ہے کدھرے بیسے میں لیں گی کیا نہیں تین ایک سو بھی مل جاتا بہتر ہے تو میں نے وہ والا عمل پڑھا ہوا تھا اس کو سوچ کے تین دفعہ دلوشی پڑھا اس کے بعد ہر لفظ کی اوپر ایک انگلی دائیں ہاتھ کی بند کرتا گیا اور جب میں دکان کے پاس واپس پہنچا تو دکاندار کی دلوشی کر کے تین دفعہ دوبارہ پڑھ کے اس کے اوپر پھوک دیا اور اس کو کہا بیگ دے دو اس سے بیگ دے دیا میں نے اس کے آدمی تین سو پی دیا اس نے گن کے جب یہ میں ڈالی اور میں بیگ لے کے واپس آگئے سزار منہ آسان چیز بتائی ایسے ایک منٹ میں سمیٹ دی ہے بتا ہی نہیں چلا پس پیغانی کا ایک پیغام ہے کہ آمال سے پلنے آمال سے بننے اور آمال سے بچنے کا یقین یعنی ہم پلیں گے آمال سے ہمارے کام بنیں گے آمال سے دنیا آخرت کے غموں سے بچیں گے آمال سے اس پیغام کو پورے عالم میں پھیلانا پورے عالم میں بتانا پورے عالم کے جاگتوں کو اٹھانا یہ ہماری جمعہ ہے اللہ ہمیں آمال کا یقین سچا عطا فرما ہے انشاءاللہ جو یقین کے ساتھ چلتا ہے اللہ دنیا بھی بناتا ہے آخرت بھی بناتا ہے مجھاک